الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ و صحبی اجمعین اما بعد پچھلی مجلس میں ہم دیکھ رہتے کہ کس طرح سے غلط خبروں کی تشہیر بھی موبائل فون کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے عام طور سے ہر آدمی کے ذریعے سے ہوتی رہتی ہے کوئی میسج ہم تک پہنچا ہم کو اچھا لگا تحقیق نہیں کی صحیح ہے غلط ہے علماء سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا اور کر دیا بہت سے میسج ایسے ہوتے ہیں جو گمراہ لوگوں کی طرف سے آتے ہیں کبھی نیچے بخاری دیکھ لیا تو خوش ہو گئے چلو کم سے کم اتمنان بخاری کی حدیث ہے پتہ چلا ہو بخاری میں حدیث نہیں ہے بس جھوٹے طور پر اس پر بخاری لکھ دیا گیا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ ایسی معلومات جو غیر معتبر ہیں بلکہ گمراہ کن ہیں گمراہ کرنے والی ہیں ایسی معلومات بھی عام ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اس کا کوئی فلٹر نہیں ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے ایک آدمی ایک میسیڈ ڈال دے ہزاروں لوگوں تک وہ چلا جاتا ہے اور پھر وہ لوگ آگے اس کو پہنچاتے ہیں اور اس کے روکنے کی کوئی حدیں اور کوئی قاعدہ اس کے لئے نہیں ہوتا ہے کیسے روک پائیں گے اس کو تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے جھوٹا ہونے کیلئے اتنائیں کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو نقل کرنے لگے بیان کرنے لگے امام مسلم ہنس کو روایت کیا ہے صدی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی خود جھوٹا نہیں ہوتا ہے لیکن وہ بے تحقیق جھوٹے لوگوں کی باتیں جب نقل کرتا ہے تو یہ بھی اس جھوٹ میں مدد کرنے کی وجہ سے جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے اور جب وہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو چونکہ اس نے نقل کیا ہے تو لوگ ان کے ساتھ اس کو بھی جھوٹا کہنے لگتے ہیں لہٰذا ایک انسان اس موبائل فون کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے واتس ایپ پر میسج آ رہے ہیں کئی گروپس میں آدمی ہیں اب ہر میسج جو آ رہا ہے اس کو ڈیزائن اچھی ہے اچھا میسج بنایا ہوا ہے خوبصورت دیکھ رہا ہے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوں اس کو اور اس کو آگے بھیج دیا یہ بات اچھی ہے سچی ہے کوئی گیرنٹی نہیں ہے لیکن اچھی ہے اچھی کی صحت بار سے مجھ کو اچھی لگتی ہے تو جو ہم کو پسند آ جاتا ہے ہم اس کو صحیح سمجھ لیتے ہیں اور اس کو آگے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے کئی غیر محتبر چیزیں سماج میں عام ہو جاتی ہیں اس موبائل فون کے ذریعے سے نمبر آٹھ سنگین عالمی معاملات میں کم فہم لوگوں کا بولنا یہ بھی اس موبائل کی مصیبت سے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کسی کو کچھ بولنا ہے وہ مسجد کی ممبر سے بول سکتا تھا یا کسی بڑے ٹیلی ویجن کا نیٹ ورک ہے وہاں وہ پہنچتا لیکن کوئی بھی آدمی نہیں جا سکتا تھا وہاں پہ وہی لوگ جاتے تھے جو واقعی معلومات والے ہیں یا علماء کی خطابات ریکارڈ ہو کے عوام میں عام ہوتے تھے آج آج ہر آدمی کے پاس ذریعہ ہے کہ وہ دنیا کا علامہ بن کے ایسے معاملات میں گفتگو کرے جس میں علامہ بھی ڈرتے ہیں اس کے پاس یوٹیوب کا آئیڈے ہے اس کی اور ایک کیمرہ ہے اس کے پاس وہ بھی موبائل میں موجود ہیں اور تھوڑا سا سرکل والی لائٹ کیا بہتے ہیں اس کو ہاں رینگ لائٹ رینگ لائٹ اس کے پاس بس رینگ لائٹ لگا دی موبائل فون آن کر دیا ہائے فرینڈز بول کے شروع ہو گیا اور ایسے اناوین پر گفتگو کر رہا ہے جس پر بڑے بڑے علماء بھی سوچ رہے ہیں کہ ابھی بولنا ٹھیک نہیں تھوڑا رکھ کے بولیں گے لیکن یہ گاڑی کیسی ہے رکھتی نہیں ہے بلکہ باز وقت کوئی بھی نہیں بول رہا ہے مجھ کو بولنا چاہیے وہ اپنا فریضہ سمجھتا ہے اس کو تو ایسے مسائل جو خاص کر کے سیاسی مسائل ہوتے ہیں اور اسی طرح سے بہت سارے کمیونل مسائل ہوتے ہیں جس پر بولنے میں بہت احتیاز ضروری ہوتا ہے لیکن اس موبائل فون کی وجہ سے سوشل نیٹورک کی وجہ سے یوٹیوب فیس بوک پر ایسے لوگ بولتے ہیں جن کا چھپ رہنا واجب ہے ایسے وقت پر تو انہوں نے بالکل خاموش رہنا چاہیے لیکن ایسے لوگ جو ناہل ہوتے ہیں لیکن شوقین ہوتے ہیں آدمی میں صلاحیت نہیں ہے بالکل لیکن شوق ہے بولنے کا شوق ہے تو آدمی آنکر ایسے اس پر بولتا ہے سعودی نے ایسا کرنا چاہیے تھا ایران نے ایسا کرنا چاہیے تھا ایسا انہوں نے کرنا چاہیے تھا ترکی نے ایسا کرنا چاہیے تھا اس طرح کے معاملات میں جبکہ اس کو خود گھر کا معلوم نہیں ہے کہ باپ کا حال کیا ہے ماں کا حال کیا ہے بیوی کا کیا ہے بچوں کا کیا ہے اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کا معاملہ صحیح کرنے کے لیے کیا سٹرٹیجی اپنانا چاہیے لیکن یہ عالمی مسائل پر بولنے والا بن جاتا ہے اور آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو کمنٹس ملیں گے سبحان اللہ ما شاء اللہ کاش کے علماء کو بھی اللہ یہ توفیق دیتا ملے گا آپ کو لائکس ملیں گے فالورز ملیں گے اس کو سبسکرائبرز ملیں گے اس کو کیوں اس لیے کہ اس نے حمد کر کے ایسا بول دیا جو علماء بھی نہیں بولتے ہماری بدبختی یا ناکامی اور نادانی یہ ہے کہ ہم حمد کرنے والے کو صحیح بول دیتے ہیں چاہے کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو بہادری کافی نہیں ہے بہادری کی لگام ہمیشہ اقل مندی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جس بہادری کی لگام اقل مندی کے ہاتھ میں نہ ہو وہ بہادری کھائی میں جا گی گرتی حلاقت کے تو جو بہت جوش والے ہوتے ہیں ہم کو بہت پسند آتے ہوں ماشاءاللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے کیا بولتا ہے علماء ڈرپوک ہیں علماء حکمت کے نام پر ڈرتے ہیں بزدل ہیں تو اس کے ذریع سے ایسا ہوا ہے اور وہ آدمی آکے جب بولتا ہے تو کئیوں کی اپینینز چینج کر دیتا ہے کئیوں کا ذہن بنا لیتا ہے ہزار میں سے دستوں بن جاتے ہیں لاکھوں میں ہزار ہو جاتے ہیں تو ایسے غلط ذہن کے لوگ بن جاتے ہیں اس کے غلط بولنے کی وجہ سے اور بعض وقت اس کی بات کی وجہ سے لوگ علماء ہی کو کوسنے لگ جاتے ہیں یہ جو نقصان ہوا ہے کہ غلط اپینینز کا عام ہو جانا یہ بھی اس کی وجہ سے ہوا ہے خاص کر کے پولٹیکل معاملات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاتی علی ناس سنوات خدعات ایک دور آئے گا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ ایسے سال آئیں گے جو خدعات ہوں گے خدعات دھوکے والے کنفیوجن والے ہیں ایسا دور ہوگا کہ کنفیوجن ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کون اچھا ہے کون برا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا سیاتی علی ناس سنوات خدعات یصدق فیہ القاذب و یکذب فیہ الصادق ایسا دار ہوگا کہ سچوں کو لوگ جھوٹا مانیں گے اور جھوٹوں کو سچا مانیں گے جھوٹوں کی تصدیق ہوگی سچوں کی تقذیب ہوگی ہے جھوٹے آکے کچھ بھی بولیں گے لوگ بولیں گے صحیح بول رہا ہے سچا آکے بولیں گے بھائی ایسا نہیں ہے اے جھوٹائی ہے ان کو جھوٹا مانیں گے اور وَيُؤْتَمُنُ فِيهَا الْقَائِن وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِين ایسا دار ہوگا کہ خیانت کرنے والوں کو امانت دار مانا جائے گا اور امانت دار لوگوں پر خیانت کی تحمتیں لگیں گے سب الٹا ہوگا اچھا برا بن جائے گا برا اچھا بن جائے گا وَيَنْتِقُ کیوں ہوگا اور کیا خاص بات ہوگی اس دار کی وَيَنْتِقُ فِيهَا الْرُوَيْبِضَةِ وہ ایسا دار ہوگا کہ اس میں روئی بضا بڑھ بڑھانے لگیں گے روئی بضا بولنے لگیں گے قِلَ وَمَرْ رُوَيْبِضَةِ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ روئی بضا کیا ہیں قَالَ الرَّجُلُ الْتَعْفِهِ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّ جاہل قسم کا نکمہ شخص وہ امت کے عمومِ مسائل پر بولنے لگے گا الرَّجُلُ الْتَعْفِهِ گھٹیا قسم کا جاہل قسم کا بعض روایتوں میں جاہل بھی آیا ہے کہ جاہل قسم کا آدمی جو بالکل عقل سے کورا ہوگا لیکن وہ بھی ایسے اس ایشیوز پر ڈسکس کرے گا جو انٹرنیشنل لیول کے ہوں گے امت کے عمومی معاملات ہوں گے اس پر بولے گا ایسا ہونا چاہیے علماء نے یہ کرنا چاہیے علماء نے یہ نہیں کر رہے ہیں علماء نے وہ کرنا چاہیے مسلمان حاکم یہ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے یہ کرنا چاہیے اور ہمارے پاس ایسا نظام ہونا چاہیے ایسی سٹرٹیجی ہونا چاہیے آل فال کچھ بھی بکے گا ہو اور لوگ بولیں گے ہاں ماشاءاللہ کیا بول رہی ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو کتنا اچھا ساری قربانیاں کینسل ہونا چاہیے اور ایسا رب پیسہ ملا کے شادیاں ہونی چاہیے یعنی فلانے لوگ حج کو جانا بند کر دیں تو ایسا ہو جائے گا اپنی طرف سے کچھ بھی فارمولی وہ ایجاد کرے گا جہالت میں کچھ بھی حل بتائے گا جو حل نہیں ہوگا جو خود ایک مسئلہ ہوگا تو ایسا دور آئے گا جس میں بولنے والے ہوں گے جن کے پاس لیاقت نہیں ہوگی صلاحیت نہیں ہوگی علم نہیں ہوگا ہمدرد نہیں ہوں گے شوقین لوگ ہوں گے بولنے کا شوق ان کو ہوگا تو اس حدیث کو امام احمد اور ابن اماجہ نے روایت کے اور یہ حدیث صحیح ہے نمبر نو وہاں سوشل میڈیا کے ذریعے سے منافرت کا ماحول بھی بنا ہے اور بن رہا ہے چاہے وہ مسلکی اعتبار سے ہو یا وہ کمیونل لیول پر ہو آپ دیکھیں آج واتس اپ کے ذریعے سے لوگوں کی گروپ بنے ہوئے ہیں اور اس کمیونٹی کے بارے میں اور اس کمیونٹی کے بارے میں آپس میں میسیجز کیسے سرکیلیٹ ہوتے ہیں خاص کر کہ مسلمانوں کے بارے میں ایک لابی ہے اچھی خاصی جو لوگوں کو اور اپنے لوگوں کو مسلمانوں کی خلاف بھڑکاتی ہے اور مسلمانوں میں بھی تو ایسے لوگ ہیں جو بے وجہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا کے لڑنے والے بنا دیتے ان کو چھوٹے چھوٹے ایشوز کو بڑا بنا دیتے چلو نکلو بزدلو کب تک بیٹھو کے گھر میں چوڑیاں پہن کے نکلو باہر نکلو اور پٹائی ہوتی پولیس کی طرف سے کس کی ہوتی جا کے مسلمان بیٹھتے جیل کے اندر پیڈیٹی فین لے کے جاتا اس کے لیے یہ تو اپنے گھر میں رہتا پھر یہ اعلان کیا تھا اور غائب ہو گیا مسلمان نوجوان آپ دیکھئے کتنے علاقوں میں مسلمان میں علاقوں کے نام بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں کتنے علاقوں میں مسلمان نکلیں اور پھر اس کے بعد جا کے جیلوں میں بیٹھر کوئی پوچھنے والا نہیں پریگننٹ بچیاں بھی اس میں ایسے کیسز ہوئے مسلمانوں کی جذبات کو بڑکانا اور انہیں بازاروں میں راستوں پر نکال دینا اور پھر جا کے وہ قدم اٹھائیں کچھ بھی اور جوش میں آ جائیں اور اس کے بعد ان کی جان و مال کا نقصان ان کے کریئر تباہ ہو جائیں ان کے زندگیاں خراب ہو جائیں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے تو منافرت جو ہے میڈیا کے ذریعے سے یا مسلکی منافرت ابھی تو تھوڑا کم ہو گیا لیکن ایک وقت ایسا تھا جب واتس اپ نیا نیا آیا تھا گروپز بن رہے تھے لوز کو گروپ میں ہنفی دیوبندی برہلوی اہل حدیث آپس میں گروپ میں کسی کو لے لیا مناظرہ کس ٹاپک پہ بات ہو ماشاءاللہ سب اس میں ہاں ایک البانی ہے ایک بن باز ہے ایک ابن اوثیبین ہے اس کے اندر اور غلطی سے امام بخاری بھی آگئے اس کے اندر اس کی سند پر بحث کی جائے سند کی اسپیلنگ معلوم نہیں ہے لیکن یہاں وہاں سے توڑ جوڑ کے بحث اور پھر بحث کرتے 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 یہ انسان ہے نا تو انسان کا ایک لیول ہوتا ہے اس کے بعد سامنے والا جب نہیں مانا تو یہ اپنے کپڑوں سے باہر آ جاتا ہے پھر ایک دوسرے پر لانتیں پھر گالیاں تک آپ دیکھیں ہم نے اسے سبھی لوگ اس کو جانتے ہیں میں نے سمجھتا کہ کوئی بولا اتنا ہوگا جس کو معلوم نہیں ہے کہ گروپز کے اندر ڈیبیٹس ڈیبیٹ کرنے والے کون اگر نماز پڑھانے کے لیے کہیں گے تو تھوڑا تجوید میری صحیح نہیں ہے ایسی لائق لوگ جن کو قرآن پڑھنا دھن سے آتا نہیں ہے لیکن وہ بیٹھ کر کیا کریں گے کرنا کیا پڑھتا ہے واتسائب کے پر copy paste copy paste copy paste کرنا پڑھتا اور کیا ہے ادھر کا میسیج ادھر کا میسیج اور پھر کئی لوگ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں وہ بھی ڈھونڈھونڈ کے لا کے اس کو دیتے ہیں سب جتنے بھی ہاں سیارے سیٹلائٹس وہ لا کے سب اس کو دیتے ہیں پھر یہ فاروڈ کرتا ہے اور ڈیبیٹس ہوتی ہے اس کے اوپر اور ان ڈیبیٹس کا نتیجہ کیا ان ڈیبیٹس کا نتیجہ نفرت کہ یہ قتل اس کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ یہ قتل اس کی وجہ سے ہوئے ہیں اتنی نفرتیں پھیل گئیں اور لوگ پھر جیسے ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی بند کر دیئے تھے ایک وقت ایسا آیا تھا لیکن بعد میں سیاسی حالات ملکی ایسے بگڑ گئے کہ سارے لوگ پھولے جانے تو بھر جگڑے مت کرو بعد میں ایسے ہو گئے سب لوگ سیاسی حالات خراب ہونے کی وجہ سے تھوڑے نرم پڑ گئے ورنہ اتنی نفرتیں ہو گئی تھی کہ اچھے اچھے لوگ ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے تھے یہ جو ماحول ہے یہ نہیں ہونا چاہیے علمی اختلاف علمی حدود میں ہونا چاہیے دیکھئے یہ حق سب کو ہے لیکن اخلاق کے دائرے میں جدال کرو بحث مباسہ کرو لیکن کیسے طریقے سے اچھے طریقے سے لیکن یہ علماء جانتے ہیں جب ایسا آدمی اس میدان میں اترتا ہے جو شوقین ہو لیکن اس کے نفس کا تذکیہ نہ ہوا ہو علم کی گہرائے اس کے پاس نہ ہو اور اخلاق کی بلندی اس کے پاس نہ ہو دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں علم کیسا ہونا چاہیے گہرہ اور اخلاق کیسے ہونے چاہیے پہنچے تب آدمی ڈیبیٹ میں آئیں اور سر پر برق بھی اس کے ہونا چاہیے سبر بغیر سبر والا آدمی نہ باہر ڈیبیٹ کر سکتا ہے نہ بیوی سے دیر سے سمجھا آپ لوگ سبر ضروری ہے آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے آپے سے باہر ہو کے گھنٹے بھر سے جو اس نے گفتگو کیا تھا جو دیوار بنائی تھی گرا دیتا ہے دعوت کو نقصان ہوتا ہے دعوت کا کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا ہے اللہ نے کہا اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو کیسے حکمت کے ذریعے سے نمبر ون پہ پر پرائرٹائز کس کو کیا وزڈم لیکن ہمارے حکمت کیا ہے بزدلی کا نام ہے کب تک حکمت پھر کیا ہے بہادری بدتمیزی کا نام بہادری ہے بداخلاقی کا نام بہادری ہے بےوقوفی کا نام بہادری ہے ہاں بےوقوف کی نزدیک بےوقوفی بہادری ہوتی ہے وہ تو بعد میں اس کو ٹھوکر کھانے کے بعد سمجھ میں حتا کہ I made a mistake ادعو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعدت الحسنہ حکمت کے ساتھ دعوت دو واز و نصیحت کے ساتھ ایموشنل اپیل تمہاری بات میں اس کے لئے ہونا چاہیے اس کے دل کو نرم کرو اللہ کا خوف دلاؤ آخر کی فکر دلاؤ صدھار اپنے آپ پیدا ہوگا اور اگر وہ کسی غلط چیز پر قائم ہے اور تم کو غلط بول رہا ہو اور اپنے آپ کو صحیح بول رہا ہے اور انٹیلیکشلز میں سے ہیں مانتا نہیں اس کے پاس اپنا ایک اجنڈا ہے اس سے ڈیبیٹ کرو وَجَادِ الْحُمْ بِلَتِهِيَا احسن اس سے بہتر طریقے سے جدال کرو جیتنے کے لئے اسلامی اخلاق کو کھو مت ڈیبیٹ جیتنے کے لئے دین کو مت کھو اخلاق کو مت کھو اپنے آپ کو مت کھو کیا آدمی ڈیبیٹ والا کہے مجھ کو نہیں معلوم تھا آپ اتنے بدتمیز ہوں کہ وہ دیکھنے والے عام لوگ بھی کہیں کہ یہ آدمی ایسا کیسا بول رہا ہے اتنا گراوا کیسے ہو سکتا ایک آدمی ہے بعض وقت آدمی ڈیبیٹ جیتنے کے لئے اسلامی اخلاق کو کھو دیتا ہے یہ جو نفرت کا ماحول بنا اور آج بھی بن رہا ہے آج خاص طور سے کمیونل لیول پر ہی بن رہا ہے کہ سماج میں ایسے لوگ ہمیشہ ہوں گے اور ہر کمیونٹی میں ہوں گے وہ وہ نہیں چاہیں گے کہ امن امن قائم رہے ان کا اپنا پولیٹیکل یا ریلیجس یا کوئی اور اجنڈا یا پیسوں والا اجنڈا ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پر وہ لوگ چاہیں گے کہ نقصان ہوں قومیں لڑے آپ اس میں اور ان کے لئے بہت اچھا ذریعہ بن جاتا ہے کیا سوشل میڈیا اور وہ آ کے اس پر ایسی بھڑکاؤ باتیں کہتے ہیں پھر کوئی آ کے کمنٹ کرتا ہے پھر اس کے اوپر کمنٹ ہوتا ہے پھر اس کی وجہ سے ایک فساد بربا ہو جاتا ہے تو آپس کی نفرتوں کے بڑھنے میں بھی اس کا بڑا دخل رہا ہے اسی طرح سے دسویں چیز دہشت گردی اور کم فہم نوجوانوں کا شکار بہت بڑا ذریعہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا خاص کر کے فیس بک اور اس طرح کے کچھ ویب سائٹس مسلمان نوجوانوں کو اپنی طرف کھیچنے کے لیے اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کا شکار بنانے کے لیے مسلسل کل بھی حرکت میں تیاج بھی ہے جس میں اخوانی لابی نمبر ایک پر ہے ہو زکتہ میری بات کسی کو کڑوی لگے لیکن جو ہے میں بتا رہا ہوں مولانا مودودی سید قطب اور اس طرح کے جتنے بھی ذہنیت رکھنے والے ہیں یہ عام طور سے آپ کو ملے گا کہ جیسی کچھ حالات دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں مسلمانوں کی ایشیوز پیدا ہو جاتے ہیں فوراں میڈیا میں آ جاتے ہیں سعودی عرب کیا کر رہا ہے مسلمان حاکم کیا کر رہا ہے مسلمان علماء کیا کر رہے ہیں کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے نوجوانوں کو کچھ کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا جذبات بھڑکا کے ان کو اپنے ایجنڈا میں اور اس طرح کی جو آئیس آئیس جیسی تنظیمیں ہیں آئیسیز یا اس طرح کی اور بھی تنظیمیں جو بھی ہیں وہ مسلمان نوجوانوں کو شکار بنا دیں گے مسلمان کے مسلمان کی محبت اسلام کی محبت دین کیلئے کچھ کرنے کا جذبہ اس جذبے کو ہیجیک کر کے اس کو لے کر اس کو کہیں بھی بھگا دیتے ہیں کسی بھی غلط راستے پر لگا دیتے ہیں وہ ڈیٹا آتا کہاں سے ہے ایک پوری لابی لگے ہوئی ہے جیسی کچھ ہوا فوراں ویڈیوز آنے شروع ہوں گے آڈیوز آنے شروع ہوں گے بڑے بڑے آرٹیکلز آنے شروع ہو جائیں گے جو جذبات کو آپ کے بھڑکاتے ہیں دیکھیں مسلمانوں کے برے حالات پر مسلمان کا دکھی ہونا اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنا اور اگر اس کے بس میں کچھ ہے اس کو بھلا کرنے صدھار کے لیے کرنا یہ تو ایک دینی ذمہ داری ہے لیکن آپ کسی اور ملک میں ہو رہا ہے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آپ کر کیا رہے ہیں کسی مسلمان نوجوان کو آپ نے بھڑکا دیا دیکھو ایسا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور وہ صبح سے شام تک غصے میں جا کے وہ کسی کو پیٹ دے گا پارکنگ کا جھگڑا چھوٹا جھگڑا بڑا مرد تک پہنچ سکتا ہے وہ قتل تک جا سکتا ہے جذبات کو بھڑکانا مسلمانوں کو غصے میں لانا اور پھر علماء کے خلاف بدزن کر دینا ان کو کہ علماء کچھ بھی نہیں کرتے ہیں نکم میں ہے علماء نعوذ باللہ مسلمان حکام کچھ کام کے نہیں ہے اتنی ساری حکومتیں کچھ کام کے نہیں ہیں لیکن اس کو اگر بٹھا دیا جائے خاندانی جھگڑے میں یہ نہیں بولتا ہے تو صحیح ہے تو غلط ہے وہ کیا کرتا ہے سمجھداری سے مسئلہ حل کرو جب اس کو بٹھاتے ہیں حل کرنے کے لیے تو یہ وائلنس پہ حل نہیں کرتا ہے جبکہ امت کے مسائل وائلنس سے حل کرانا چاہ رہا ہے لیکن اپنے خاندانی مسائل آتے ہیں جب بیٹی کا مسئلہ آتا ہے اپنی بہن کا مسئلہ آتا ہے جب اپنی تو بہن کو سمجھاتا ہے تھوڑا ایڈجسٹ کر کے چلیں ہے وہ ایسا اب کیا کرے گی تُو تیری زندگی خراب ہو جائے گی چار بچے ہیں تیرے آ کے بیٹھ جائے گی ہم نہیں سمال پائیں گے ہماری کیپاسیٹی نہیں ہوتی اببہ ریٹائرڈ ہے دیکھ میرا ایسا ہے اور تیرا مسئلہ ہو جائے گا تھوڑا بہت ایڈجسٹ کر اس کو کوشش کریں گے اس کو صدھارنے کی داماد کے بارے میں بہنوئی کے بارے میں یہ تیرے نظریہ ہیں جبکہ وہ شراب پیتا ہے جوا کلتا ہے نماز نہیں پڑتا ہے لیکن حکام کے بارے میں ہٹاؤ ان کو ان کے خلاف بغاوت کرنا چاہیے بہن کو کبھی نہیں سمجھاتا شوہر کی خلاف بغاوت کر بچوں کو کبھی نہیں بولتا ہے کہ بغاوت کرو لیکن ذاتی معاملات میں اصول ایک ہے امت کے معاملات میں اصول ایک ہے بھڑکانا کئی تنظیمیں ایسی ہیں خاص کر کے داعش جیسی تنظیمیں ہیں ان کا ایک بڑا نیٹورک ہے بعض وقت آدمی اس نیٹورک کا حصہ ہوتا ہے اور اس کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے کیونکہ کسی کے ذریعے کے ذریعے کے ذریعے کے ذریعے سے اس کو بات پہنچئے ایسا کرنا ہے اپنے کو اور اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ مجھ کو استعمال کیا جا رہا ہے لیکن وہ استعمال ہو رہا ہے ان کی ایجنڈا کے لیے علماء سے کاٹ رہا ہے ماباپ سے کاٹ رہا ہے اصل کرنے کا کام یہ ہے سارے کام چھڑا کی اس کام میں لگا رہا ہے سیکرٹلی ہم کو کچھ کرنا چاہیے ٹیم ایک بنانی چاہیے ہم کو اور پھر اقدامات ایسے کرنے چاہیے کر نہیں پاتے کچھ کیا انٹیلیجنس اتنی بھولی بھالی ہے آپ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوں سب معلوم ہوتا ہے ان کو وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ کچھ ایسا کرے کہ اس کی خلاف قانونی کاروائی کی جا سکے اور ایک نہیں پورا ہم کو چھتا چاہیے ایک مکھی نہیں چاہیے سمجھ رہے ہیں ایک مکھی نہیں چاہیے ہم کو پورا چھتا چاہیے اس سے کنیکٹڈ جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کو بھی ایک ساتھ لے لیتے ہیں آپ کئی تنظیموں کے بارے میں آپ دیکھیں وہ تنظیمیں پنپنے دی گئیں اور وہ تنظیمیں خوش تھی ماشاء اللہ کوئی ہمارا کچھ بگاڑ رہا نہیں ہم پریڈ بھی کر رہے ہیں پھر اچانک تنظیمیں بند ہو گئیں کیا کیا کوئی کہاں ہے تمہاری طاقت کہاں ہیں تمہارے مسائل کہاں ہیں تم پھر سب چھپتے پھرتے ہیں یہ کونسی بہادری ہے علماء کو بزدل بولتے ہیں علماء آج بھی ممبر پر سے بول رہے ہیں جو بولنا چاہیے لیکن علماء کو بزدل بولنے والے اور بہادری کا سبق امت کو دینے والے جب امتحان کی گھڑی آتی ہے خود دوسروں سے زیادہ بزدل ثابت ہوتے ہیں لیکن جو لوگ پکڑے جاتے ہیں اچھا جو کوشیار قسم کے ہوتے ہیں وہ تو سب کوئی دوبائی جاتا ہے ہاں کوئی کینڈا جاتا ہے کوئی امریکہ اور کوئی کہیں اور چلا جاتا ہے جو پھنسے ان کا کیا جو پھنسے ان کا کیا ان کے ماں باپ ان کے بیوی بچے ان کی بہنیں بیٹھی ہوئی جن کے نکاح نہیں ہوئے بچے جیتے جی عطیم ہو گئے باپ لڑکا پیدا ہوا تو باپ کب تک دیکھا بھی نہیں اس نے دو سال کا ہو گیا ان کا کیا وہ تو سوچتا ہے کہ میں تو قربانی دے رہا ہوں لیکن اس کو استعمال کیا گیا جس نے قربانی کا سبق اس کو دیا وہ سف میں آگے نہیں تھا وہ کئی اور بیٹھ کے بول رہا ہے میں یہاں سے ہاں میں یہاں سے چلا رہا ہوں سب کچھ کتنے نوجوان ہیں جیلوں میں بیٹھ کے ان کی زندگیاں خراب ہو گئیں جہاد کے نام پر ان کو استعمال کیا گیا کوئی جہاد وعد ہوا نہیں جہاد دہشت گردی کا نام نہیں ہے جہاد کے لیے مسلمانوں کا کوئی سردار ہونا چاہیے کی نہیں حاکم ہونا چاہیے کی نہیں کہ اندھے جھنڈے کی نیچے آپ لڑو گئے اور اس کے لیے مسلمانوں کے پاس کیپیسٹی ہونا چاہیے کی نہیں آپ کے پاس کیا کیپیسٹی ہے اور آپ ایک ملک میں رہ رہے ہو جہاں قوانین آپ کی شریعت کی نفاس کیلئے بھی ہیں محدود دائرے میں ہیں لیکن ہے نا مساجد آباد ہیں دعوتی ادارے ہیں بدرسے ہیں آپ اپنے گھروں میں دین پر چل رہے ہو آپ کی بیویاں دین پر چل رہی ہیں آپ کے لیے روک ٹوک نہیں ہیں کچھ معاملات میں تنگیاں ہیں کہاں نہیں ہیں کہاں نہیں ہیں آپ کے لیے ہر جگہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ تو محدودیت ہوگی آپ اس پر راضی نہیں ہو آپ چاہتے ہو اسلامی نظام آئے آپ کے گھر میں آیا آپ کی گلی میں آیا آپ کی کالونی میں آیا نہیں آپ وہاں تو نہیں لاسکتے آپ پورے ملک میں اور پوری دنیا میں لائیں گے سوچ ہی اس کو لیکن بیچارہ نوجوان ہمارا کیسہ رہتا دل اس کا صاف رہتا وہ آ جاتا باتوں میں یہ علماء کے پاس مت جانا ویریفائی مت کرنا ان سے وہ کسی نہ کسی طرح سے تم کو گول 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 گھما کے چھوڑ دیں گے وہ تم کو بے عقب بناتے ہیں خود بھی کچھ نہیں کرتے ہیں دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے ہیں علماء خود بھی نہیں ڈوپتے ہیں دوسروں کو بھی ڈوبنے نہیں دیتے ہیں یہ خود ڈوبتے نہیں دوسروں کو ڈوبو دیتے ہیں آپ بتائیے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں کسی بھی تنظیم کے اصل لوگ نہیں پکڑے جاتے ہیں باقی لوگ پکڑے جاتے ہیں اور اصل لوگ گھہب ہو جاتے ہیں کیوں ایسا کتنا بڑا طبقہ نوجوانوں کا زندگیاں ان کی برباد ہونی تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو دہشتگردی کا مسئلہ ہے کئی ایک نوجوان ہوتے ہیں جن کے ذہن اس راستے سے اور بعض وقت تو وہ مسلمان بھی نہیں ہوتے ہیں جو اس کا ذہن خراب کر رہے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں مسلمان تاکہ اسلام کا نام خراب ہو ان کو معلوم ہے آوٹپوٹ کچھ نکلنے والا نہیں دو ہزار ایک سے لیکے دو ہزار چوبیس پچیس سال ہو گئے ہیں ابھی تقریباً نائن الیون کے بعد سے ہمارا کیا اچیومنٹ بتائی؟ پولٹیکل لیول پہ کچھ ہے جتنی تنظیمیں اس طرح کی ہیں جنہیں نے کہا کہ ہم اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں کیا کیے وہ لوگ؟ کہاں ہیں؟ بھئی ایک آدمی سفر کرتا ہے ٹھیک میں یہاں سے یہاں تک پہنچا پھر یہاں پہنچا پھر یہاں پہنچا ٹھیک ہے منزل تک نہیں پہنچا کہاں تک پہنچا گھر پہ بیٹھا تھا اور بولے میں مسافروں قصر پڑ رہا ہے تو نکلائی نہیں ابھی تک تو کیا کیا پہنچا کہاں تک دوسری تنظیمیں جو لوگوں کی اصلاح والی ہوں یا فلاحی ہو یا دینی دعوت تنظیمیں ہوں وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں انہوں نے گول اپنا بنایا اس کو اچیو کرنے میں کہیں نہ کہیں تو وہ پہنچے ہیں لیکن تُو کہاں پہنچا تمہاری تنظیم جو سیاسی تنظیم تھی کہاں پہنچی کیا اچیو کیا تم لوگوں نے نہیں ہم کر رہے نتائج نہیں دیکھنا چاہیے کوئی بات ہے نتائج نہیں دیکھنا چاہیے کیسے نہیں دیکھنا چاہیے بھئی آپ کہاں سے کہاں پہنچے آپ کو نہیں دیکھیں گے پھر آپ دوسروں کے نتائج کیوں دیکھ رہے ہو دوسروں کے نتائج اہل ادیس نے کیا کیا اہل ادیس نے کیا کیا امت میں شرک اور بیداد کے تعلق سے جو awareness تھا نہیں آیا دوسرے لوگ مان رہے ہیں اس بات کو امت میں حدیثوں کے بارے میں بے احتیاطی دور نہیں ہوئی اچھے اچھے بھوڑ رہے ہیں آپ صحیح حدیث ہے بھائی امت کو تصوف کے اس جال سے پیر پرستی سے نکال کے سنت کے مطابق اخلاق برتنا یہی ہمارے لئے کافی ہے یہی ہمارا زہد ہے سنت ہی ہمارے لئے کافی ہے یہ مزاج نہیں بنا پڑھا لکھا بھی آج کمپنیوں میں جاب پہ اور اس کو ڈاڑی ہے یہ اچھیومنٹ نہیں ہے بچیاں آج پردے میں ہیں کتنی بچیاں دینیات کا کورسز کر رہی ہیں پڑھ رہی ہیں مدارس میں مدارس کے علاوہ کئے ایسے ادارے ہیں جہاں پڑھ رہی ہیں یہ اچھیومنٹ نہیں ہے یہ کرنے کا کام نہیں ہے لیکن یہ بتایا جاتا یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں پرائیمری چیز کیا ہے دیکھو جب تک یہ انجن نہیں ملے گا اپنے کو ٹرین کا ڈب بے نہیں ملیں گے پہلے انجن پر قبضہ کرنا پڑے گا گورنمنٹ آنا چاہیے ابھی اتنا آسان ہے بڑی بڑی پارٹیاں پریشان ہیں بھائی نہیں ہو پارا تو کرے گا کیا کرے گا تو بتا تیرا خاکہ تو بتا خاکہ کچھ بھی نہیں ہے گھوم پھر کے اب جب پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے جیل میں ڈال دیتی ہے تو ملنے والوں کو کیا ہوتا ہے الحمدللہ یہ میرے ہاتھ پہ تین لوگ مسلمان ہوئے دعوت کا کام ماشاءاللہ اچھا چلتا اللہ کے بندے باہر کر سکتا تھا نا تو اس کے لئے اندر جانے کی ضرورت کیا دی تجھ کو اندر جا کے کیا کر رہے تو اب وہاں ریولیوشن لہ رہا ہے پٹائی ہوگی وہاں ریولیوشن کی بات نہیں ہے وہاں نہیں بول رہا ہے جتنے قیدی ہیں سب کو جمع کر کے یہاں اسلامی نظام آنا چاہیے بولتا ہے وہاں ان کے جیل کی نظام میں برابر چلتا وہی یونیفارم وہی سارا ٹائم ٹیبل ساتھ کچھ اس کی طرف اور وہاں پرمیشن سے کتاب لے کے درس بھی دیتا تو مولی صاحب یہاں درس دے رہے تھے بزدل تھے اب تو اندر جا کے درس دے رہا ہے تو فرق کیا ہے سمجھ رہے بات کو گھوم پھر کے وہیں تو آیا تو پہلے تو باہر تیری لیے اب باہر یہ آ کے بھی دعوتی کام نہیں کر سکتا ہے اس کا سپیچ رکھ کے دکھاؤ کہیں پہ پوسٹر پہ نام ڈال کے دکھاؤ اس کا نہیں ہو سکتا ہے کیوں اب یہ آروپی ہو گیا ہے اب یہ نہیں کر سکتا کچھ پہلے دعوت کی اتنے سارے مواقع تھے تو نے ناقدری کی اس کی اصل کام سیاسی کام کو قرار دیا اب اب جا کے تو واپس گھوم پھر کے کیا آ رہا ہے ذہن بنانا چاہیے لوگوں کا یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کا اس طرح سے ذہن خراب کیا گیا اور وہ پولٹیکل روبوٹس بن گئے ہیں اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے تو یہ ایک بڑا مسئلہ اس دور کا ہے جس کے شکار نوجوان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثات آپ دیکھئے حکمران کی خلاف بغاوت کرنا اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے حاصل کوچ بھی نہیں ہوتا ہے ہاں اگر آپ کی پہنچ حکمران تک ہے آپ نصیحت کیجئے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان ینصح لذی سلطان فلا یبدہ علانیتا جو کسی سلطان حاکم کو نصیحت کرنا چاہے وہ کلم کلا وہ کلم کلا اس کے سامنے بات نہ کرے ولیکن یعنی اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے ولیکن یأخذ بیدہی فیخلو بیہی لیکن اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اکیلے میں لے جائے فَإِن قَبِلَ مِنْهُ فَذَا اگر وہ اس کی بات مانے ٹھیک ہے کافی ہے وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّ الَّذِي عَلَيْهُ اگر وہ نبی مانے اس کی بات کو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی امام ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے یعنی بتا گیا کہ حاکم کے خلاف بغاوت نہیں لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکانا نہیں بلکہ اس کو اگر تم پہنچ کے اس تک نصیت کر سکتے ہو کسی بھی ذریعے سے تنہائی میں اس کی عزت خراب کیے بغیر اس کو تم سمجھاؤ اسلامی حکومت ہو تو یہ اصول ہے غیر اسلامی حکومت میں ہم جی رہے ہوں اگر ہمارے پاس ذریعہ ہے اس تک بات پہنچانے کا علماء کی کمیٹی یہ کوئی ہو علماء کا وقت ہے جا کے براہ راست حاکم سے مل سکتا ہے جو غیر مستیم ہے چاہے امریکہ ہو چاہے کوئی ملک ہو یہ ہمارا ملک ہو اور جا کے اپنی بات رکھ سکتا ہے اور راستہ آپ کے پاس کیا ہے سڑکوں پہ نکلنا سڑکوں پہ آپ نکلو گے اندر کر دیں گے سب کو کیونکہ وہ کنٹرول میں نہیں رہے گا کوئی بھی آدمی آئے گا پتھر مارے گا معاملہ پورا بکھر جائے گا کس نے پتھر مارا پولیس کو کس نے پتھر مارا اس بھیڑ نے مارا سب کو مار پیٹ کر کے اندر ڈال دے گی کوئی بھی آدمی آپ کی بھیڑ میں آ سکتا ہے جو آپ کا دشمن ہو آپ کے کاؤز میں شریک ہو کر آپ کے معاملے کو خراب کر سکتا اور ہوا ایسا لیکن ہم لوگ ہیں کس سے سبق لیتے نہیں آگے کے حالات اور زیادہ بری ہو سکتے اگر ہم سبق نہ لے یہ ہو سکتا ہے کہ علماء کا وفت مل کے جائے بڑے لوگوں کو لے کر سیاست دانوں کے ساتھ میں یا اسی طرح سے قانونی معلومات رکھنے والے ان کے ساتھ میں جا کے بڑا طبقہ ہے بڑے بزنسمنے جا کے بیٹھ کے بات کریں کہ یہ معاملات مسلمانوں کے ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس میں کچھ نہ کچھ امید ہو سکتی ہے اس میں امید ہے اول تو حکومت دھیان بھی نہیں دیتی پروٹس کے اوپر کسانوں کے پروٹس پر کتنا دھیان دیئے کتنے لوگی جان گئی ان کے لیے روٹین ہے یہ چلتے رہتا ہے تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو کچھ گڑھ بڑھ ہوتی ہے اس کے بعد سب کو لیکن جمع کر دیتے ہیں پھر کتنوں کی زندگیاں کریئر اور اس کی سابق معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو ہم وہی چیز ریپیٹ کرتے کرتے کب تک ریپیٹ کریں گے اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایراب سپرنگ کس کی ذریعے سے آیا فیس بک کے ذریعے سے آیا آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں کچھ پڑھے لکے لوگ جو باہر کے ملکوں میں جمع تھے انہوں نے وہاں سے فیس بک پہ ڈالنا شروع کیا جمع ہو جمع ہو جمع ہو پبلک کو جمع کیے ایراب سپرنگ آیا بہت کچھ ہوئے وہ لوگ جو سیاسی ریولیوشن کے قائل تھے اس کے بعد ان ملکوں کا کیا ہوا ہوا اچھا دیکھی جا کے کیا فائدہ ہوا اس سے کیا اچھے حالات آئے کیا چینجز آئے اس میں ہم برے کو ہٹا کے اس سے برہ لاتے ہیں حالات نہیں بدلتے ہیں بلکہ بگڑتے ہیں اس کے بالمقابل کئی اور کام ہیں کرنے کے جو کی جا سکتے ہیں مسلمانوں کو توہید اور اتبا کی دعوت دے کر ان کو صدھارہ جا سکتا ہے کہ یہاں نہیں تو کم سے کم مرنے کے بعد تو مت پٹائے ہوتے نہیں یہاں برے حالات ہیں ٹھیک ہے قبر میں تو برے حالات نہ ہوتے رہے حشر میں نہ ہو پلسیرات پر نہ ہو کم سے کم اس سے تو بچا سکتے اس کو یہاں کے چکر میں وہاں کبھی رہ گیا تو یہ جو چیز ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا راہ دن پولٹیکلی موٹیویٹ ہو رہا ہے اس کا ذہن اس کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اور حاصل اس کا کچھ بھی نہیں ہے زندگیاں خراب ہو رہی ہیں تو یہ دس چیزیں تھیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی نہ کسی اعتبار سے چاہے وہ ایمانی اعتبار سے ہو غلط معلومات چاہے وہ عبادات کی خرابی ہو چاہے وہ خاندان کی خرابی ہو چاہے وہ دینی اعتبار سے یا سماجی اعتبار سے خرابی ہو سیاسی اعتبار سے خرابی ہو یہ سارے مسئل پیدا ہو رہے ہیں اور اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں یوٹیوب فیس بک خاص طور سے دکھائی دے گا یا انٹرنیٹ پہ جو بھی ویب سائٹس ہیں اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی جس کے ذریعے سے غلط معلومات کے ذریعے سے لوگوں کے زندگیاں خراب کی جا رہی ہیں آئیے آپ دوسرا حسام دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے انسانی ذہن پر کیا اثرات پڑتے ہیں اب یہ تو سماجی اعتبار سے ہم نے دیکھا جو انٹر پرسنل ریلیشنشپس تھی خود انسان کا اپنے دماغ اس کا کیا حال ہو رہا ہے اس کا ذہن اس کا دل اس کا کیا حال ہو رہا ہے کیا خرابی اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے نمبر ایک بلکہ آپ بہت ساری ریپورٹس پر پاس تھی لیکن وقت ہمارے پاس نہیں اتنا اس میں سے ایک ہی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ ہے جو 18 نومبر 2023 میں چھپی ہے اس میں ہے کہ a 2019 study of more than 12,000 to 13 to 16 year olds 12,000 سے زیادہ 13 سال سے لے کے 16 سال تک جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں 2019 میں ایک study ان کی کی گئے کتنے لوگ تھے 13,000 in the UK UK میں انگلینڈ میں conclusively established that being on social media more than three times a day اب سوچئے اپنے بارے میں ایک دن میں تین سے زیادہ مرتبہ social media پر جانے والوں کا حال کیا ہوا کہتے ہیں conclusively اہنے بالکل یقینی طور پر ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ being on social media more than three times a day led to a decline in the mental health and well-being of students ذہنی طور پر ان کے اندر گراوٹ آگئی اور overall well-being جس کو بولتے ہیں اچھا ہونا خوشحالی جس کو آپ کہتے ہیں ان کی خوشحالی نیچے آگئی کتنے ٹائم چیک کر رہے ہیں آپ سے کتنی مرتبہ کم سوچئے ان لوگوں نے study کی تیرہ ہزار students کو دیکھا انہوں نے تیرہ سے لے کے سولہ سال تک اور اس پوری study کا حاصل ان کا یہ تھا اور یقینی طور پر اس نتیجے پہ پہنچے کہ تین بار سے زیادہ جو لوگ social media پہ جاتے ہیں ان کی ذہنی حالت اور overall health خراب ہوتی ہے well-being جس کو آپ کہتے ہیں اور بھی میرے پاس بہت کچھ اس میں تھا ٹائم نہیں ہے اس پر آپ کئی کتابیں لکھی گئیں اس پر جس کو آپ یعنی کئی کتابوں کے نام میں میں بول رہا ہوں کچھ کتابیں اس پر جو بہت ہی مفید ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ اس کو بالکل ختم کر دینا چاہیے نہیں چاہیے social media ہی نہیں ہونا چاہیے ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت زیادہ آگے چلے گئے آپ اس میں سے digital minimalism کتاب ایک ہے cal newport کی اس میں اس نے پورا دیا ہے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اس کا وہ تھا میرا میرا کوئی اگاؤنٹ نہیں ہے جبکہ وہ computer technician ہے computer کا expert ہے وہ وہ تھا میرا کوئی اگاؤنٹ نہیں social media کیونکہ اس کے نقصانات اتنے ہیں اور میں بولتا ہوں کہ سب اپنے اگاؤنٹ delete کر دو وہ بولتا ہے آپ سوچئے یعنی وہ ویسٹ کے لوگ بول رہے ہیں اس طرح سے جو اگسپرنٹ سے اس میں انہوں نے study کیا اور اس کے بعد ان کو معلوم پڑھا کہ اس کا devastating بہت برا اثر پڑھ رہا ہے ذہنوں کے اوپر بلکہ ایک اور جو report آئے جو economic times میں چھپی ہے سن لیجئے سامنے ہے تو سن لیجئے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور یہ economic times میں ہے 18 دسمبر 2023 reducing social media usage by 30 minutes improves mental health صرف 30 minutes آپ کم کر دو استعمال اس کا تو آپ کی mental health improve ہو جائے گی job satisfaction while frequent users find it difficult to focus on the work a study has found جتنے لوگ job کر رہے ہیں اگر صرف 30 minutes گھٹا دیں اپنے استعمال کے تو overall performance ان کا اچھا ہو جاتا ہے خوشحالی کیا انترہ آجاتی ہے اور وہ اچھے سے اپنے کام پر focus کر پاتے ہیں جو کہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ ایسے کتنے سارے studies کے بعد لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ depression anxiety اور اس طرح کی جتنی بیماریاں ہیں جو دماغی بیماریاں ہیں جو پہلے بہت کم لوگوں میں پائی جاتی تھی جس میں narcissistic behavior بھی ہے narcissistic اس کو کہتے ہیں جس میں احساسات نہ ہوں جس کے اندر اپنی تعریف کا شوق ہو اور جو اپنے مطلب کی سوچتا ہو میں بہت کتابیں لکھی دور نہیں کہ ہر چار میں کا ایک narcissistic ہوگا ہر چار میں سے ایک ہوگا بلکہ کچھ لوگوں نے clean کیا کہ ہے بھی کوئی مطلب نہیں اس کو اور آگے میں اس پہ بھی بات کروں گا انشاءاللہ تو اب اس میں کیا کیا چیزیں ہمارے ذہن کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے نمبر ایک اس سے پہلے بھی ہم اس پہ گفتو کر چکے لیکن دینی اعتبار ریاکاری ریاکاری ہے کیا social validation مجھے پسند کرو کوئی تو ہو جو مجھے پسند کرے میں اچھا ہوں کوئی بولنا چاہیے مجھ کو جب تک کوئی بولے گا نہیں میں اچھا نہیں میں لائک ہوں میں اچھا ہوں مجھ کو باہر سے چاہیے کہیں نہ کہیں سے یہ جو demand ہے یہ demand social media کا استعمال آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے آپ کا confidence آپ سے چھین لیتا ہے آپ کو ایک قسم کا لائک کا فقیر بنا دیتا وہ چاہتا ہے کہ آپ دکھانے کے لئے کام کریں اور لوگ آپ کی تعریف کریں تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہوتا ہے لوگ مجھے لائک کرنا چاہیے تو میں ایسے کام کرتا ہوں جس سے لوگ مجھ کو پسند کریں ایک تو یہ خرابی پیدا ہوتی گھر میں کوئی اچھا پکا فوٹو لائک کئی ہوتل میں ہیں فوٹو لائک حتیٰ کہ عبادتی معاملات بھی ہیں دندار طبقے کے لائک کوئی بھی نیک کام یہ جو ریاکاری ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ اس میڈیا کی وجہ سے کہ بھائی جب اور اس کا احساس ختم ہو گیا دیکھئے یہ بہت بری بات ہے ایک انسان کو شرم آئے کہ میں اپنی نیکی دکھا رہا ہوں اور مجھے نیکی دکھانا نہیں چاہیے لیکن آدمی کیسا بولتا ہے سب تو کرتے ایسا فلان 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 سارے لوگ وہ اپنا عمل دکھاتے ہیں شیرنگ اس کیرنگ دکھانا چاہیے ہو سکتا اس کو ترغیب ملے شیطان دھوکہ دیتا ہے تو ہر آدمی کے اندر ایک مزہ اور اس کا احساس ختم ہو گیا اپنی نیکیاں دکھانا نہیں ہوتا ہے چھپانا ہوتا ہے لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ احساس چھن گیا نیکیاں چھپانا سلف کا حال کیا تھا بعض سلف کا تفصیل لے بیٹھے گئے بہت ساری مثال اس کی ملے ایوب سختیان اور اس طرح کے کئی علماء گھر میں اگر مصحف پڑھ رہے ہوں ابراہیم النقی اور بھی کئی لوگوں کے بارے میں آیا گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے گھر لیکن ان کا اخلاص اتنا آلہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ میری کوئی نہیں دیکھ اللہ کے سوا یہ جو ہائی لیول کی زندگی ہے اخلاص کی لذت سوشل میڈیا ہم سے چھین رہا ہے کہ میں اور میرا اللہ بس بیچ میں کوئی نہیں چاہیے مجھ کو اللہ کے ساتھ تنہائی کے وہ جو سائیکولوجیکل فیلنگ ہے جو انسان کو ایک عالی انسان بناتی ہے اس کو ہائیر پلیجر دیتی پلیجر جو ہے یہ گھٹیا پلیجر ہے کہ لوگوں کے لائک ملے آپ کو عالی قیفیات سے نیچے گرا کے اس کو لو لیول کے لائک اس کو دلائے تو اس کا لیول سائیکولوجیکل لیول پر روحانی سطح پر اس کو گرا رہا ہے یہ بہت بڑا ڈیمیج ہے اس کے لیے وہ اللہ کو بھول کے پھر وہ سارے کام کسی کو کھلائے گا بھی اور وہ کیمرہ لے کے بیٹھا ہوا ہے ہو گئے بھائی غریب کو کھانا کھلانا اس کو پھر یہ ہو رہا ہے کہ کورونا میں لوگوں کو یا غریب کو ایسے حالات میں لوگوں کو دے رہے ہیں ان کا فوٹو بھی لے رہے ہیں بیچاری بیوہ ہے غریب عورت ہے اس کے پاس ابھی تو سیلاب میں اس کا ہجاب بھی بھی گیا بیچاری کا کسی طرح سے مانگنے کے لیے آئی اس کا بھی فوٹو نکال کے آپ کدھر ڈال رہے ہیں فیس بک پہ زندگی پر بیچاری پردے میں رہی کبھی کسی کے سامنے آئی نہیں حالات ایسے بن گئے اس کے مجبوراً اس کو help لینی پڑ رہی ورنہ وہ بھی اچھے گھر کی تھی لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اس کا بھی فوٹو آنا چاہیے دیکھو ہم نے کیسی غریب عورت کی مدد کی اس کو آپ ایک بریٹ دے رہے ہیں آپ اور اس کا فوٹو لے رہے ہیں تاکہ آپ کی شہرت ہو کیا کام کر رہے ہو ماشاءاللہ ہم غریبوں کی غربت کی قیمت پر اپنی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں اس کی عمارت تعمیر کر رہے ہیں یہ جو منٹاریٹی بن رہی ہے کہ لوگ مجھ کو پسند کریں یہ اچھا نہیں مومن کیسا ہوتا کوئی پسند کرے نہ کرے اللہ مجھ کو پسند کرنا چاہیے تو اس کا ڈیریکشن ہی چینج کر دے رہا اللہ سے پھیر کے اس کو کہیں اور لے جا رہا ہے ذہنیت ایسی بن رہی ہے کہ جس کام میں تعریف ہوگی وہی کرنا تعریف نہیں ہوگی تو نہیں کرنا اور جب بھی کرنا تعریف فصول کرنا محنت کی قیمت لینا پڑ دی کے نہیں پڑ محنت کریں گے اور تعریف نے ملے کی ایسا ہوتا گیا اتنی محنت کر کے اس کی قیمت نہیں ہوگی فری میں دیں گے نیکی تعریف چاہیے بتائی یہ جو منٹالٹی ہے یہ انسان کی زوال کی علامت ہے وہ اللہ سے بھی دور اور لوگوں کی نگاہ میں بھی گرتا ہے اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دجال کی فتنے سے بڑا اتنا قراب بھی ہے ایک مرتبہ ابو سید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ سن باہر آئے وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ المسیح الدجال ہم مسیح دجال کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے گفتو کر رہے تھے فَقَالَ أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَا أَخْفَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِ مِنَ الْمسیحِ الدجال آپ نے کہا کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک چیز ہے درنے کی چیز ہے فَقُلْنَ بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ہم نے کہا ضرور بتائے اللہ کے رسول قَالَ أَشِّرْكُ الْخَفِي چھپاوا شِرْك چھپاوا شِرْك اَنْ يَقُمَ الرَّجُلُ فَيُسَلِّ فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلِن کہ آدمی اٹھے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے اور پھر کسی کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اور اچھا بنائے اچھا کیوں بنایا ہے اللہ دیکھ رہا آدمی دیکھ رہا مخلوق کے دیکھنے کی وجہ سے عمل کو بہتر بنایا ہے جبکہ خالق دیکھ رہا ہے تو انسان کا دل اللہ سے کٹ کے بندوں سے جڑ جائے اللہ سے ہٹ کے بندوں کی طرف ہو جائیں یہ نقصان نہیں ہے یہ زوال ہے یہ عقل کا زوال ہے عقل کی ترقی ہے کہ انسان مخلوق سے مستغنی ہو کے خالق کا محتاج بن جائے اب شیخ سلیمان اور روحیلی نے ایک مرتبہ کہا حرم میں بیٹھا وہ آدمی ہے مسجد نووی میں ہے اور بازوالے کو موبائل فون دے کے کیا کہہ رہا فوٹو نکالے دعا مانگ رہا ہے اب ایک ہاتھ سے تو فوٹو نہیں نکال سکتا نا سیلفی تو کیا کہ اب بازوالے کو دے کر کہہ رہا ایک فوٹو تو نکال دا رہا کہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اور روح کی دعا کر رہا ہوگی نقلی ہم اچھا دکھنا چاہ رہے ہیں اچھا دکھنے کی کوشش میں اکثر انسان اچھا بننے سے محروم ہو جاتا ہے اچھا دکھنے کی کوشش میں اچھا تو اچھا دکھنا ہے کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا تو تذکیہ اگر نہیں کیا اچھا بنا نہیں دکھ کے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ لوگوں کو صرف بحر کا دکھتا اللہ کو اللہ تمہاری صورتوں کو تمہارے مالوں کو نہیں دکھتا کونسی خاندان کا ہے عرب ہے کہ آجم ہے گورا ہے کہ کالا ہے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا کچھ اتنو آخرج کیا ملین بلین ٹریلین اللہ یہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اس میں اخلاص تھا کے نہیں اللہ کے لئے عمل تھا کے نہیں اللہ کی خشیت کی بنا پر ہے کے نہیں آخرت کی نجات کے لئے ہے کے نہیں اور تمہارا عمل دیکھتا ہے سنت کے مطابق ہے کے نہیں یہ نہیں کہ تم کون ہو اور تم نے کیا دیا تم کیسے ہو اور کیسے کیا یہ اصل ہے سوشل میڈیا ہم کو اس باب میں بھلا دے رہا ہے یہ چیز اچھا دیکھنا پڑتا بس اچھا دیکھے جد گئے سیلفی صحیح آئی تو سیلفی ہے سیلفی کیا آدمی اچھا دیکھنا چاہتا اور ہر نیکی اپنی آدمی ریکارڈ کر کے اس کو فیس بک پر یوٹیوب پر ٹک ٹاک پر اور جو بھی اس کے پاس واتس اپ پر ڈال رہا ہے تاکہ لوگ اس کی تاریف کریں تو یہ احساس ایک کم تری کا نتیجہ ہے انفیریورٹی کمپلیکس اگر میری کوئی تعریف نہ کرے تو میں اچھا نہیں ہوں یہ اچھا نہیں مطلب ایسا اچھا نہیں ہے اور یہ بھی اچھا نہیں اگر ایسا کر رہا ہے ہم کو اللہ کے نیک بندے کون ہیں جو غریبوں کو مسکینوں کو کھلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم تو بس تم کو اللہ کے لئے کھلا رہے ہیں ہم تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے ہیں بدلہ بھی نہیں چاہتے ہیں اور شکریہ بھی نہیں چاہتے ہیں یہ مزاج بننا کامیابی ہے نمبر دو احساس محرومی اور غم اور ناشکری سوشل میڈیا پہ آدمی دیکھ رہا ہے فلانا نے راڈو گھڑی خریدی اس کا فوٹو ڈال دیا فلانا نے نئی بائیک لی اس کا فوٹو ڈال دیا نیا گھر لیا اس کا فوٹو فلانا شملہ میں ہے فلانا ہاں ہنگ کانگ میں چلا گیا وہاں سے ہوتل کے باہر سے اندر سے باہر کا سین پوٹو سیلپی لے کے بھیج رہا ہو جتنے متعلقین فرینڈ لسٹ میں ہیں ان کے ساروں کے میسیجز کو آ رہے ہیں کوئی عمرہ پہ گیا ہوا ہے ان کی زندگی میں کوئی ہوتل میں بیٹھ کے نکا رہا اور ساری ٹیم بیٹھ ہی اور کھا رہے اور سب ایسا کر بسک اور یہ گھر میں ڈال چپاتی وہ بھی نمک کم ہیں اور پلنگ پہ بیٹھا ہوا جس میں کھٹمال بھی موجود ہے جو چین سے سونے بھی نہیں دیتے اب اس کے دل میں کیا پیدا ہوگا سب خوش اور میں کیا حالات ہیں میرے اس کے اندر انفیریارٹی کمپلیکس اس کے اندر غم ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے بڑی ریسارچ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کمپیریسن کی وجہ سے آپ کے اندر ڈپریشن پیدا کرتا ہے جب کمپیریسن نہ ہو تو غم نہیں ہوتا غم کب آتا کمپلیکسن سے آپ ایک اچھا کرتا کپڑا جوتا گھڑی موبائل لے کر آئے اور جیسے آپ کمپنی میں کالج میں پڑوس میں پہنچے دوسرا ملا آپ کو کہاں سے لیا کہاں سے لیا کتنے میں یہ دیکھ اس سے اچھا ہے کتے ملا اس سے کم میں اب اپنی چیز پسند نہیں آتی خوش تھا سوچا تھا جا کے پہلے یہ دکھاؤں گا اس کی زیارت کراؤں گا جیسے اس سے اچھا دیکھتا اپنی چیز کیا ہوتی اس کی value کم ہو جاتی دکھ کمپیریسن میں ہوتا ہے اور سوشل میڈیا کمپیریسن کی بھٹی ہے رات دن اور سب لوگ کوئی آدمی بہت ٹینشن میں ڈالتا فوٹوس کے اوپر گرہ گرے وار ڈالتا ہے پیٹ میں درد ہو رہا فوٹوس نکال کے ڈالتا ہے دارد دکھ رہا فوٹوس نکال کے ڈالتا ہے نہیں برے مومنٹس کوئی نہیں ڈالتا کونسے مومنٹس ڈالتے ہیں اس پہ اب اس کی زندگی میں اچھے برے دونوں مومنٹس ہیں تو اپنی زندگی کو تو پورے فوٹوس دیکھ رہے اور دوسروں کے کونسے فوٹوس دیکھ رہا سب خوشی والے تو اب اس کو کیا لگ رہا ہے سب خوشی اور میں دھکی ہوں سب کے پاس سب کچھ ہے اچھے وہ جو فوٹوس ہیں وہ فیلٹرڈ بھی ہیں اس میں بڑی بھات یہ ہے کہ وہ فوٹوس کیسے ایک دام انسٹاگرام میں فیلٹر لگا کے وہ تو کھانا جو کھا رہا ہے وہ ڈال ہی کھا رہا وہ بھی ہے لیکن وہ ڈال ایسی دکھ رہی تڑکے والی اور زیادہ اچھی دکھ رہی وہ کھلر وغیرہ اس کے ایسے لگ رہے ہیں کہ ایک دم زبردست وہ ڈال بھی ایسے لگ رہی کہ اس میں سے لے کے کھالے روٹی سے اس کی ڈال اچھی نہیں دکھ رہی کیونکہ یہ ٹیوب لائٹ میں دکھ رہی ہے اس کو فیلٹر نہیں ہے دکھ ناشکری dissatisfaction depression کمی کا احساس سب ہو کے بھی کمی کا احساس کس کی وجہ سے ہو رہا سوشل میڈیا کی وجہ سے عون ابن عبداللہ کہتے ہیں صحبت الاغنیان فلم ارہ احدا اکثر ہم منی ارہ دابتا خیرم من دابتی و ثوبا خیرم من ثوبی و صحبت الفقراء فسترحجو کہتے ہیں عون ابن عبداللہ کہتے ہیں میں عمیروں کے ساتھ رہنے لگا میرے سے زیادہ کسی کو دکھ نہیں تھا سارے لوگوں میں دکھی کون میں میں ان کو دیکھتا تھا ان کی سواری مجھ سے اچھی ان کے کپڑے مجھ سے اچھے میں نے چھوڑ دیا غریبوں کے ساتھ رہنا سیکھا اب میں کچھ ہو گیا غریبوں کے ساتھ رہنا سیکھا تو میں کیا ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظرو الى من اسفل منکم ولا تنظرو الى من ہوا فوقکم جو تم سے نیچے ہیں نا ان کو دیکھو اور جو تم سے اوپر ہیں مت دیکھو ان کی طرف فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یہ زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ کہیں تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرنے لگ جاؤں اللہ کی نعمتیں اتنی ساری یہ سائی مسلم کی حدیث ہیں یونس بن عبید کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا حالات میرے بہت ٹائٹ ہیں ضجق حالی اپنے حالات کی تنگی کی شکایت کی فائننشلی پرابلم میں ہوں میں کیا حالات چل رہے میرے بلکل ٹھیک نہیں انہیں کہے کام کر تو اپنی آنکھوں کے بدلے اتنی درہم ایک ہزار درہم کے بدلے آنکھیں دے سکتا کیا ایک ہزار درہم کے بدلے تو دونوں ہاتھ دے سکتا نہیں دونوں پاؤں اتنی ہزار درہم کے بدلے بلکل بھی نہیں انہوں نے ایک ایک کر کے کئی ہزار کی پرابٹی کیلکلیٹ کروائی اس سے کہ اللہ کے بندے اتنی ہزاروں درہم کی نعمتیں تیرے پاس ہیں اور بولتا کنگال ہوں انسان کی فطرت میں ہے کہ جو نہیں ہے اس کی طرف نگاہ زیادہ ہوتی ہے اور جو ہے اس کو وہ بائی ڈیفورٹ مان کے چلتا ہے نا نہیں وہ دیکھو جبکہ دیکھنا ہے چاہیے کہ کیا ہے اپنے پاس مسجد میں چپل کھو گئی چپل گئی میری لیکن باہر دیکھے آدمی کہ اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے میرے پاس چپل نہیں ہے گھر کو جانے کیلئے نہیں ہے جا کے تو خرید سکتا راستہ میں بھی خرید سکتا میں لیکن دکھ کس چیز کا ہے میرے پاس چپل نہیں ہے لیکن چار قدم چلا مسجد کے باہر ہی دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے اس کے پاس پاؤں کٹے ہوئے اس کے پاؤں ہی نہیں ہے اس کے پاس چپل کہاں سے پہنے گا آدمی کا احساس ہوتا ہے بس پاؤں تو ہے کم سے کم تھوڑا ہاں چوبے گئے کاٹے لیکن پاؤں تو ہے دکھ احسان ہے اکثر آدمی کیا نہیں ہے پہ نگاہ رکھتا ہے کیا ہے پہ نہیں سوشل میڈیا آپ کو اس کی تربیت دیتا ہے کیا آپ دوسروں کو دیکھتے رہو اور آپ کو احساس ہوتا رہے کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے ان کے پاس کیا کیا ہے دیکھو ہر آدمی کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ انجوائے کرتا ہے وہ سب ڈال رہا ہے اور آپ کی فرینڈز کتنی ہیں تین سو پچپن اب سب کا آپ کو آ رہا ہے آپ دکھی نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کو محروم محسوس کرتے ہو نمبر تین ذہنی اعتبار سے آپ کو حسد کرنے والا بناتا ہے آپ غصہ بھی ہوتے ہیں اس کے پاس کئی سا میرے پاس کیوں نہیں اور کبھی اس پہ بھی غصہ ہوتا ہے کبھی اللہ پہ ہوتا ہے اللہ نے اس کو دیا اس کو دیا ہاں وہ جان اور وہ جانی ان کو اللہ نے بیا وہ کار میں جا رہے ہیں کل کے لڑکے اور میں میں ابھی بھی بس کے انتظار میں کھڑا ہوا ہوں اور چیک کر رہا ہوں فوٹو پیس بک پہ میرے پاس کچھ بھی نہیں اور ان کے پاس سب کچھ کفار ہوں کہ ان کے پاس ہے مسلمان بھی نہیں ایمان بھی نہیں رکھتے کیا اللہ نے میرے میں نے ایسا کیا کیا تھا کیوں نہیں دیا اللہ نے اور بس لیٹ ہو گئی تو اور بھی غصہ آتا تھا اللہ کی ناشکری پیدا ہوتی اللہ سے ناراض ہوتا ہو اور جن کو ملا ہے رشتے دار ڈالے بھائی دیکھو ہم گھر لے رہے نیا اندر کا پورا ویڈیو بھیجا آپ کو دعا کرو دعا بھی نہیں نکل دیس کی دعا کی سپیلنگ بھی غلط ٹائپ کرتا ہے دل پسند نہیں کرتا ہے اس کو کیوں ملا حسد اس کو بولتے ہیں ابن تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالتحقیقُ أَنَّ الْحَسَدَ هُوَ الْبُغْضُ وَالْكَرَاهَةُ لِمَا يَرَاهُ مِنْ حُسْنِ حَالِ الْمَحْسُودِ دوسروں کے حال اچھے حال کو دیکھ کر دل میں نفرت اور کراہ جو پیدا ہوتی ہے اس کو حسد کہتے ہیں بھلے اس کی خلاف کوئی کاروائی کرے نہ کرے لیکن دل میں کسی کو اچھے حال میں دیکھتے جو برا لگتا ہے یہ حسد ہے پھر اس سے آگے یہ کہ وہ چھن جائے پھر اس سے آگے یہ کہ اس کی چھننے کے لیے کوشش بھی کرے حسد دل میں آپ دیکھیں کہ دوسروں کو دیکھتا آدمی تو ان پر حسد کرتا ہے حسد کی سزا ان کو نہیں اس کو ملتی وہ کھا بھی کہ خوش ہے لیکن اس کا فوٹو دیکھ دیکھ کے یہ اندر سے جل رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی اس کو نین نہیں آ رہی اس کو کیسے مل گیا اور بتایا بھی نہیں ہے ڈائریکٹ لینے کے بعد فوٹو بھیجا بھاں بھی نہیں کیا لیا گیا چابی اور لے کے رہے کے سب سیٹ کیا سوفا گوفا سب رکھ کے آپ فوٹو بھیج رہے اور مجھ کو بتا رہا ہے کہ میں نے لیا اور کتنی بار ملا بتایا تک نہیں اس کو گھر لے رہا حسد کرتا اس سے دوسروں کی خوشی پہ خوش نہیں ہوتا ہے اسلام دین خیرخواہی کا نام ہے اور قناعت کا نام ہے کنٹنٹ رہے آدمی اللہ نے جتنا دیا بہت ہے میرے لیے ہیں اللہ نے دیا خوش ہم ہے اللہ نے جو بھی دیا اور دے اللہ اللہ سے مانگے لیکن دوسروں کو خوش دیکھ کے آدمی جلتا ہے اندر سے اور یہ جو حسد کی آگ ہے آدمی کے پائے ہوئے کو بھی کڑوا کر دیتی ہے پائے ہوئے کو بھی بیرنگ کر دیتی ہے اگرچہ اس کے پاس بھی گھر ہے چھوٹا ہے لیکن یہ اس سے تو اچھا ہے نا جس کے پاس گھر نہیں فٹ پات پہ جی رہا لیکن یہ کیا کرتا ہے جب دوسروں کو دیکھتا ہے تو ان سے حسد کرتا ہے اور اللہ سے ناراض ہوتا ہے ناشکری اس میں پیدا ہوتی ہے اور حسد اس میں پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال الناس بخیر ما لم يتحاسدو لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ آپ اس میں حسد نہ کرے حسد آپ سے خیر کو چھین لیتا ہے اور ہمیشہ آدمی پریشان رہتا ہے اس کی خود اندر آگ رہتی ہے اس کو آگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے خود اس کے دل میں آگ جلدی رہتی ہے حسد کی اور وہ ماشاءاللہ بھی بولتا تو مزیدار نہیں رہتا میں نے میرے دیکھوا ایسا ترقی ہو گئی تو آدمی اندر سے حسد کرنے والا آدمی صحیح ڈھنگ سے اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کر پاتا ہے یہ جو نارونس پیدا ہو جاتا ہے دل کے اندر ایک تنگی پیدا ہو جاتی ہے یہ سوشل میڈیا رات دن دوسروں کی ترقی دیکھ کے یہ ہمیشہ محرومی کے احساس میں ہوتا ہے اور دوسروں سے نفرت کرتا ہے اللہ سے ناراض ہوتا ہے یہ پرابلم ہے یہ ذہنی بیماری ہے حسد ایک ذہنی بیماری ہے جو انسان کو خوش رہنے میں رکاڈ بنتی ہے آپ کے پاس جو ہے آپ اس میں خوش رہ سکتے ہر آدمی جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں خوش رہ سکتا ہے ہمارے نہ بھی رہتے تھے خوش نہیں گھر میں چراب پہ چراب نہیں جل رہا چاند پہ چاند پہ چاند گزر رہے ہیں بوریے پہ سو رہے ہیں گھر میں جو کچھ ہے وہ دیکھ کے حضرت عمر رو دیئے لیکن آپ خوش ہیں بیوی کے ساتھ خوشحال ہیں دوڑ لگا رہے ہیں سفر میں جا رہے ہیں بیوی کنگی کر رہی ہے آپ کی اور آپ بیوی کی گود میں سر رکھے ہم نے سنا پڑا خوشحال ہیں آپ اپنے گھر میں انسان جب دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے دکھی ہوتا ہے اگر خوش رہنا چاہے تو خوش رہ سکتا ہے آپ ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھو گھر میں آپ کے دو بچے ایک کو آپ اس کی پسند کا ایسکرم دے دو خوش ہوتا ہو دوسرے کو دکھا کے کھاتا آپ دوسرے کو تھوڑی دیر کے بعد اس سے بڑا دو یا دو دو وہ اس کو دیکھتا اور آپ کو دیکھتا خوشح ہوتا آپ اب اس کو اپنی کمی کا احساس کیوں ہوا پہلے پانے کا احساس تھا اس کی اس میں سے کم تو نہیں ہوا لیکن دوسروں کو پاتا ہوا دیکھ کر آدمی دکھی ہو جاتا جب اپنا اور اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھتا اس کا لے کے تو اس کو نہیں دیئے اس کو نہیں دے کے اس کو دیئے ایسا بھی تو نہیں ہے لیکن اس کو زیادہ ملا مجھ کو کم اگر وہ چاہتا تو جیسے پہلے خوشتا خوشی کو کنٹینیو کر سکتا تھا وہ خوشی کو کیا کر دیا اس نے ڈسکنیکٹ اور اس کے بعد سے دوسرا پروسس شروع ہو گیا اس کا کمپیریسن وہاں سے دکھ شروع ہوتا ہے سوشل میڈیا رات دن آپ کو یہ کرواتا ہے اور آپ کو ہمیں شاہ محرومی کا احساس دلاتا رہتا ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو حسد کا مسئلہ ہے نمبر چار سوشل میڈیا آپ کے ذہن سے سکون چھین لیتا ہے عالمی حالات کی وجہ سے صبح شام آدمی جڑا ہوا ہے بار بار غازہ کے حالات آ رہے ہیں فلا ملک کے حالات آ رہے ہیں فلا ملک کے حالات آ رہے ہیں مسلمانوں کے برے برے حالات اس کے سامنے آ رہے ہیں لنچنگ ہو رہی ہیں یہاں پر بچیوں کا مسئلہ ہو رہا ہے اس طرح کے حالات رات دن وہ دیکھ رہا ہے صبح شام دیکھ رہا ہے اس کے دل کا سکون خراب ہو جاتا ہے اس کے دل کا سکون خراب ہو جاتا ہے ان کے حالات تو بدل نہیں پاتا ہے اپنے حالات بگاڑ لیتا ہے اور اور آل امت ڈی مورالائز ہو جاتی ہے حالات بدلتے نہیں ہیں لیکن چونکہ ان میسیجز کو دیکھتا ہے کچھ کر تو نہیں پاتا اندری اندر وہ دکھی ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ حل بھی نکالنے کی طاقت نہیں ہے لیکن اس کا غصہ کہیں کہیں بیوی پر نکلتا ہے بچوں پر نکلتا ہے کبھی جاب میں نکلتا ہے کبھی راستے پہ آگے پیچھے گاڑی چوک میں ٹرافک سگنل پر کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے اس کی زندگی ڈسٹاب ہو جاتی ہے اس کا کام کاش ٹھیک نہیں ہو پاتا سوشل میڈیا کی وجہ سے اکثر انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کیا حالات مسلمانوں کے کب صحیح ہوگا شاید نہیں ہوگا کبھی صحیح حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَيْعَسُمِ الرَّوْحِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اِنَّهُ لَا يَيْعَسُمِ الرَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں جو اللہ کوئی مانتے نہیں اللہ کی قدرت کو جانتے نہیں وہ مایوس ہو اللہ سے تو سمجھ میں آتا ہے تو اللہ کی قدرت کو جانتا ہے اللہ کی رحمت کو جانتا ہے اللہ کی علم و حکمت کو جانتا ہے اس کے بعد تو مایوس ہو رہا اللہ کی مدد سے رحمت سے تو تیرا مایوس ہونا الگ تاجب کی چیز ہے اور اخصوص کی چیز ہے سوشل میڈیا انسان کو مایوس کر دیتا ہے اللہ کی مدد سے ایسا رہتا ہے آپ صحیح نہیں ہوگا کچھ میں بگڑتے جارا سم اس کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے بے چینی پیدا کرتا ہے دیدیں خراب کر دیتا اس کی بھئی کوئی آدمی پریشان اور حل کرے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن پریشان ہو رہا اور حل نہیں کر سکتا ہے اور جتنے مسائل دوسرے زندگی کے ہیں وہ بھی خراب ہو رہے ہیں یہ حل نہیں ہو رہا ہے لیکن باقی مسائل بھی خراب ہو رہے ہیں بچوں کی تربیت بیوی کے ساتھ اس نے سلوک اور ماں باپ کے ساتھ احسان اس پہ بھی فرق پڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے تینشن کی وجہ سے اگریشن بڑھ رہا ہے اس کا مایوس ہی بڑھ رہی ہے اس کی سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اسی طرح سے سوشل میڈیا کی وجہ سے حرص اور مقابلہ آرہی پیدا ہوتی ہے دنیا کی لالچ رات دن دنیا کے اچھے حالات لوگوں کے دیکھتا ہے کھانے یا پینے اور یہ اور وہ اس کو لگتا ہے اپنے پاس بھی ہونا چاہیے میرے بچے بھی ایسی پکنک پہ جائیں میرے پاس بھی ایسا گھر ہو میرے پاس بھی ایسی گھاڑی ہونا چاہیے اس لالچ میں آنکہ پھر بعض وقت وہ حرام کی طرف بھی جاتا ہے بیو کو بھی دکھاتا ہے تو بھی بلتی لونہ لون اس نے بھی لیا نا آپ کے بھائی نہیں آپ ہی ایک نیک ہو لو اور بڑا لون اٹھا لیتا ہے گھر اپنے پاس ہونا چاہیے بڑا لون اٹھا لیتا ہے اپنے کو بھی فیاملی کے لیے جانے کے لیے ایک بڑی گھاڑی ہونا چاہیے کب تک بس میں سفر کریں گے ٹرین میں سفر کریں گے اپنے لون پہ لیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے حرام کا ارتکاب اپنی جگہ گناہ اس کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے لون والا کوئی خوش نہیں لون والا خوش نہیں ہوتا ہے کبھی لیتے وہ خوش ہوتا ہے وہ لیکن دیتے وقت روتا رہتا ہے تو یہ انسان کے اندر لالچ پیدا کرتا ہے پھر آپ دیکھیں اس کا ایک الگوریتم ہے آپ اس پہ بولنا شروع کریں گے تو بہت لمبی بات ہے کہ آپ یہاں بات کرو شوز فیس بک آپ اوپن کرو گی شوز اس کو کیسے معلوم ہے علم غیب پیارے تیرا سپیکر آن ہے سیری آن الیکسا تیرا سپیکر ہار وقت کیپچر کر رہا ہے تیری آواز کو وہ تو آپ معلوم پڑھ رہا ہے جو وہاں پہ ہاں لال لائٹ آ رہی ہے تو معلوم پڑھ رہا ہے گرین لائٹ آ رہی ہے تو معلوم پڑھ رہا ہے کہ ہاں آپ کو سنا جا رہا ہے ورنہ پہلے سے سن رہا ہے آپ کو پورا دیکھیں وہاں پہ جو کچھ ہوا تھا فیس بک کے بارے میں ڈیٹا سیکیور نہیں آپ کا وہ ڈیٹا بیچا جاتا ہے کمپنیوں کو کمپنیاں آپ کو برابر میسیجز بھیجتی ہیں جوتا تو جوتا آتا آپ کو گاڑی تو گاڑی آپ کو آپ کی حساب سے کسٹمائز ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں لائٹ آئی سی ہاں ابھی میں راستے میں دیکھا لائٹ آئی سی باپ کرکٹ کھل رہا ہے بڑا ہونے کے بعد پوتوں کے ساتھ میں آپ ریٹائرمنٹ کے بعد خوشحال رہیں آپ کو سارے ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں آپ خود ایک پروڈکٹ ہو آپ کو پروڈکٹ بیچا نہیں جا رہا ہے آپ خود کمپنی کا ایک پروڈکٹ ہو آپ کے اوپر ایکسپریمنٹ کیا جا رہا ہے آپ اپنا وقت بیچ رہے اپنی لائف بیچ رہے آپ you are selling your life مل رہا کچھ بھی نہیں آپ کو صرف یہی مل رہا آپ کو آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے آپ کو پروگرام کیا جا رہا ہے آپ کو خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے پروڈکٹ بک رہے ہیں ان کے اور آپ کو معلوم بھی نہیں پڑ رہا کہ آپ پہ خود ایک چیز کام کر رہی ہے اور آپ چوہے کی طرح آپ بلکل اس لائبورٹری میں ہو آپ کے اوپر ایکسپریمنٹ ہو رہا ہے آپ کا پورا data آپ کے likes آپ کا پورا profile ان کے پاس آپ کیا پسند کرتے ہیں کیا پسند نہیں کرتے کیونکہ اتنی بڑی machineیں ان کے پاس ہیں کہ وہ اتنا speed میں کام کرتے ہیں AI کے ذریعے سے پورا data science اور کیا نہیں ہے data mining سے لے کے data سب کر رہے ہیں وہ آپ کا پورا profile ہے اس کو کیا پسند اس کو کیا advertisement بھیجنے چاہیے کسٹمائز میسج آپ کو آ رہے ہیں کسٹمائز ایڈورٹیزمنٹ آ رہے ہیں کسٹمائز ویڈیوز آپ کو آ رہے ہیں آپ کے اوپر ایکسپیرمنٹ ہو رہا ہے تو آپ کے اندر ہرس پیدا ہو رہی ہے آپ کے سامنے ایڈورٹیزمنٹ آ رہے ہیں یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے آپ کو نئی چاہیے وہ بھی خرید رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ کے دوست نہیں خریدا ہے میرے پاس بھی ہونا چاہیے اپنا سٹائٹس مینٹین کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَّقُ الشُحْ فَإِنَّ الشُحْ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَالَجْ سے بچو پرلے درجے کی لالچ کو شُحْ کہتے ہیں جس میں بخل بھی مکس اپ ہو جاتا شُحْ سے بچو لالچ سے بچو حرس سے بچو اس لئے کہ تم سے پہلے جتنے لوگ تھے نا ان کو حرس نے لالچ نے شُحْ نے برباد کر دیا آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بے وجہ چیزیں خریدتے ہیں ایمازون سے بے وجہ صرف اس لئے کہ ان کے سامنے وہ ایڈویٹرزمنٹ آیا ان کو اچھا لگ رہا ہے کبھی نہ کبھی کام آئے گا چاہے وہ جوتے ہوں کپڑے ہوں یا گھر کی چیزیں ہوں آپ کو پہنچا پہنچا کے دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ لے لو اور آدمی خرید رہا ہے اس کو تو یہ بھی ایک چیز ہے نمبر چھے جھوٹ اور دھوکہ جھوٹی تصویریں ہے کالا لیکن پوٹو ایسا لگ رہا ہے جیسے موم کا اتنا گھوڑا کہ ان کے کاندان میں بھی کوئی اتنا گھوڑا نہیں ہے ایسا کیسا ہی ہے پیڑ سے دور فروٹ کیسا مل رہا ہے جنیٹکلی انجینیرڈ پورا اس کو ہاں بیٹھ کے پوری میند کر کے اس کو فوٹو شاپ کر رہا ہے اور ایسی لی ہو رہا ہے موبائل پہ کالی اونگلی پیرا ہو بھوڑا ہو جاتا ہو ایسا بھی ہوتا ہے ہاں ایسا بھی ہوتا بھئی پیارے ہوتا ہے جھوٹ پیچھے بیگراؤنڈ تاج محل کا ہے کبھی گیا نہیں جائیے بھی مت کبھر ہے وہ مسجد نہیں ہے اور تاج محل کے ساتھ فوٹو نکال رہا ہے لیئر ہے وہ فوٹو شاپ کی اور موبائل میں بھی اس طرح سے کرنے آتا ہے لیئر فوٹوز ڈال سکتے ہیں یہ گیا نہیں ہے لیکن پیچھے تاج محل اور یہ آگے پیچھے شملا یہ آگے کار دوسرے کی ہے کوئی آیا تھا پڑوس میں ارے تاج محل کا ہے جلدی سے بی ایم ڈاولو جلدیا اور بچہ بھی جا کے فوٹو ابو کا نکال رہا ہے ٹھہر کے اس کے اوپر فوٹو نکال رہا ہے ایسے کئی لوگ تھے جو جھوٹے لوگ تھے بات میں معلوم پڑھا کہ ان کا کچھ بھی نہیں تھا جھوٹی گڑیاں جھوٹا پلین جھوٹے سب جھوٹے فوٹو تھے اس کی وجہ سے کئیوں کی زندگیہ خراب کیے بزنس کے اعتبار سے بھی اور لڑکیوں کے اعتبار سے بھی جھوٹ کہیں نہ کہیں کچھ حصہ ہماری زندگی میں اس کہا جاتا ہے کہ ہم حقیقت سے ہٹ کے اپنے آپ کو برزرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹی زندگی جیتے ہم لوگ فوٹو نکالنے کے کیا بولتے ہیں ہم لوگ چیز جن کو معلوم ہو آسا ہے چیز کیوں بولتے ہیں چیز بولنے سے سمائل جیسے دکھتا ہوں سمائل سب کو بولتے ہیں زبرت سی نقلی سمائل کرتے ہیں فوٹو نکالتے وقت میں حالانکہ پیٹ درد ہو رہا ہے لیکن سمائل کرے گا جھوٹی زندگی جس سے نفرتیں اس کے بھی گلے مل کے یوں فوٹو نکال رہا ہے جھوٹ دل میں نفرتوں کے پہاڑ ہیں لیکن جھوٹے فوٹوز پوری جھوٹی زندگی جی رہے ہم لوگ جھوٹ کو اپنی حقیقت بنا کے پیش کر رہے ہیں کیا اثر ہوتا ہے سائیکولوجی پر اس کا بتائیے اچھا اثر ہوتا ہے پھر آدمی ڈبل زندگی جیتا ہے سپلٹ پرسنیلٹی ہو جاتا ہو باہر کچھ ہے اندر کچھ ہے گھر میں کچھ ہے باہر کچھ ہے لوگوں میں کچھ ہے تنہائی میں کچھ ہے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کسی بھی چیز میں کون ہوں کنفیوجن میں پیدا پڑ جاتا آدمی کہ میں کون ہوں میں ہوں کیا آج کیوں یہاں الگ ہوں وہاں الگ ہوں وہاں الگ ہوں میڈیا پہ میں الگ ہوں اور میں حقیقت میں الگ ہوں جھوٹی زندگی یہ زندگی ہم جینا چاہتے آدمی صحابہ دیکھئے جو ہے وہ ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کر سب کو یاد آئے گھر میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے تھے کوئی حکم مسلمانوں کے خلیفہ عمر سانی کہا جاتا ہوں کوئی بڑا آدمی حکومت کا آکے ان سے مشورہ کر رہا تھا چراغ بجھ گیا چراغ بجھ گیا یہ اٹھنے لگے تو باہر سے آدمی کوئی آ جائے گا خادم آکے کرے گا لیکن انہوں نے سنا نہیں چپ اٹھے جا کے چراغ جلایا واپس آکے بیٹھے اور کا چراغ جلانے سے پہلے بھی میں عمر ابن عبدالعزیز تھا اور ابھی بھی میں عمر ابن عبدالعزیز ہوں کیا فرق پڑھتا ہوں میں میں ہوں چھوٹا کام سمجھ رہے اس کو چھوٹا کام کرنے سے میں چھوٹا ہو جاؤں گا ان لوگوں کی کالٹی آپ دیکھیں کیا تھی کہ وہ بڑے کام سے اپنے کو بڑا نہیں مان لیتے تھے اور چھوٹے کام سے آپ کو چھوٹا نہیں مان لیتے تھے میں جو ہوں ہوں اللہ کے سامنے میں ہوں یہ میرا ظاہر ہے یہ میرا باطن ہے بس ایسا ہوں میں مجھ کو بناوٹ کر کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ منافقین کا طریقہ ہے ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ مجھ کو جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے جو ہم ہے وہ ہیں یہ جو سادگی تھی صحابہ میں سلف میں یہ بہت بڑی چیز تھی یہ کیریکٹر کی پختگی ہے لیکن نقلی زندگی جب آدمی جیتا ہے تو چھوٹا بن جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے یہ دیمک ہے اندر کا فیک لائف جھوٹی زندگی یہ دیمک ہے اس سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے منافقین کے بارے میں کفار کے بارے میں وَيُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا وہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر ان کی تعریف تقوی نہیں لیکن روتے ہوئے فوٹو نکال کے لوگوں میں آیا کہ میں متقی ہوں اللہ سے ڈرنے والا میں دیندار نہیں ہوں لیکن لوگوں کے سامنے دیندار بن کے پیش ہوں میں سخی نہیں ہوں لیکن سخی بن کے پیش ہوں میں مالدار نہیں ہوں لیکن مالدار بن کے پیش ہوں تو جو میں نہیں ہوں اس پر میری تعریف ہو یہ منافقین کی صفت ہے مسلمانوں کی نہیں اس زمان میں وہ لوگ وہ ہی کرتے تھے چاہتے تھے کہ ان کو ایمان والا دیندار مانا جائے متقی پرہزگار مانا جائے جبکہ اندر سے نہیں تھے یہ جو چیز ہے یہ کون پیدا کر رہا ہمارے اندر سوشل میڈیا ہم اچھے دکھنا چاہیے بنے نہیں تو بھی چلتا بننے کی محنت کون جب دکھنے سے اپنے کو لائس مل رہے تو بن کے کیوں لائک وہ جو چیز تھی اور یہ اس نے لکھا ہے یعنی جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بات لکھی ہے کیل نیوپورٹ اور جو بھی اس طرح کہ غیر مسلم لوگ ہیں وہ ریالائز کر رہے ہیں ہم لوگ نہیں اس نے کہا کہ پہلے زمان میں ہوتا تھا کہ ایک آدمی بہت محنت کر کے کچھ اچیو کرتا تھا اور اس کے بعد اس کو کامیابی ملتی تھی سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنی محنت بیچ میں سے نکل گئی تم بس نکلی چیز پیش کر دو اپنے آپ کو بناتے ہو ایسا تم کو لائکس ملنا شروع ہو جائیں گے تم کو وہ چیز ملے گی ڈاپمین ایفیکٹ جس کو بولتے ہیں تم کو وہ خوشی مل جائے گی کچھ نہیں کر کے بھی بس کرتا ہوا دکھ جاؤ چاہے وہ ایڈیٹنگ سے ہو چاہے وہ کچھ نکلی کام کر کے ہو ایکٹنگ سے ہو یا ایڈیٹنگ سے ہو دونوں چیز ہیں تم کو لائکس مل جائیں گے تو بیچ سے محنت کا اور واقعی صحیح بننے کا جو مرحلہ تھا وہ ختم ہو گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے اب صحیح دیکھو کام ہو جاتا صحیح بنو مت صحیح بننے کی ضرورت نہیں ہے صحیح دیکھیں گے کافی ہے تھوڑی دیر کے لیے دیکھ جاؤ بس ختم بعد میں واپس جیسے کہ تیسے فوٹو تو ہمیشہ سٹاٹک رہے گا نا فوٹو میں تم دینداری بن کے رہے ہوگے اس کے پاس یادیں تمہاری دینداری کی ہوں گی لیکن تم ہو نہیں دیندار میموری میموریز میں تم کیسے ہوں گے دیندار اچھے مالدار نیک ہائیلی انٹیلیکچول جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا آنگ اٹھا لیکن وہ بھی ٹیبل پہ بیٹا ہو کمپنی کے پین لے کے بیٹا ہو ایسا فوٹو نکال رہا ہے فیس بک پہ اس کا فوٹو ایسا ہے یہ حال ہمارا ہو گیا ہے تو یہ یہ بھی ایک نقصان ہے مزید اولویات میں تصویف پریورٹائزیشن میں گڑھ بڑھ زندگی میں عبادات توقید اللہ کا حق گھر والوں کا حق بچوں کا حق جو پریورٹیز ہماری ہیں اس کی بجائے ہم اس میں لگے ہوئے ہیں ہماری زندگی میں پریورٹی کیا ہے یہی ہے صبح سے شام تک ہم وہ دیکھ رہے ہیں لیکن جو ذمہ داریاں ہماری ہیں بچوں کی تربیت بیوی کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کی خدمت پاس پڑھو سکا خیال رکھنا رشتہ داروں سے جا کے ملنا بیمار کی عادت کرنا اور اس طرح کی چیز کوئی مر گیا انہا لیلہ و انہا لیراجن ختم اللہ جنت الفردوس نصیب کرے ختم ہو گیا ہمارا لیکن جانا شریک ہونا ملنا تسلی دینا اب سبسٹیٹوٹ ہمارے پاس ہے سبسٹیٹوٹ ہمارے پاس ہے کیونکہ ہمارا وقت کہیں اور جاتا ہے تو زندگی میں جو کرنے کے کام ہیں وہ چھوڑ کے ہم صرف ستھی کاموں میں لگ جاتے ہیں سپرفیشل ریلیجس یا اخلاقی زندگی جینے والے بن جاتے ہیں ستھی زندگی جیتے ہیں واقعی زندگی نہیں جی پاتے ہیں اور کرنے کے کام جو ہمارے ہیں جو واقعی ہم کو کرنا چاہیے اس میں ہم کیا سوچتے ہیں آگے کریں گے آگے کریں گے آپ بیٹے ہوئے ہو آپ کا باپ پانی مانگ رہا ہے ذرا ٹھہرو نا کیا ایک میسیج ٹائپ کر رہا ہوں سینڈ کر رہا ہوں ذرا ارجنٹ ہے اور وہ خانس خانس کے خاسی بھی ختم ہو گئی خاسی ختم ہو گئی اب جا کے پانی دے کے کیا مطلب ہے اب جا کے کیا مطلب ہے تیرا میسیج اب ٹائپ اپ کر کے سب سینڈ بینٹ کیا اور اب آگے ہاں بولو کیا کچھ نہیں کچھ نہیں پرائیورٹیز تیری کیا ہے وہی پرائیورٹیز ہیں نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی پہلے کیا اذکار یہ وہ کچھ نہیں سب سے پہلے موبیل نیا کچھ میں سے جایا ہے کیا ٹائلیٹ سے باہر نکلتے ہی پہلے واتس ایپ فیس بک انسانی زندگی میں یہ سب سے بڑی پرائیورٹی بن گیا اور باقی نمبر ٹو پر چلا گیا ہے سٹوڈنس کو آپ دیکھیں پڑھائی کا دور ہے ماں باپ جوتیاں گھز گئی باپ کی تلوے سے نیچے سے پھٹا ہوا ہیں وہی سلوا کر پہنتا ہے کیوں میرا بیٹا پڑھ لکھ کے کچھ بنے گا راحت دے گا لیکن بیٹا بیٹے کی پرائیورٹی تھی کہ وہ دیندار بنے اور دنیا میں جو خرچ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر اس کو پڑھ لکھ کے کچھ بنے ماں باپ کا خواب سچا کرے لیکن وہ پڑھائی نہیں کر رہا ہوں وہ رات دن اسی پہ بیٹھا ہوا ہے رات دن اسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو ہم اپنی پرائیورٹیز کے بارے میں فیل ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے سارے اوقات یہ کھا جا رہا ہے ایمپورٹن چیزوں میں بھی آ جا رہا ہے وہ نمبر ٹو ہو جا رہا ہے یہ نمبر ایک ہو جا رہا ہے چاہے وہ خاندانی زندگی ہو چاہے وہ دینی زندگی ہو چاہے وہ ہمارا کریئر ہو چاہے ایڈوکیشن ہو ائرپورٹس پہ بھی آپ جائیں لوگ لگے ہوئے اس کے اندر یہ گورنمنٹ کے جو بھی جگہیں ہوتی جہاں کام کرانا ہوتا ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے لوگ لائن لگی ہوئی ہے اور وہ وہاں پہ اپنے واتس آف میں ماں مسکر آ رہا ہو میسج بیج کے یہ حال چلا ہوا ہے کہ جو اس کا کام ہے وہ چھوڑ کے وہ دوسرے کام میں لگا ہوا ہے جو غیر ضروری ہے جو اس کا مسئول ہے وہ ذمہ داری اس کی ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے اسی طرح سے آدم ارتکاز فوکس فوکس نہیں ہے آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کسی اور ہمارا کیا بچوں کا حال یہ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے کئی بیمار ایڈی ایش ڈی اور اس طرح کئی چیزیں پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک آدمی ایک چیز پر زیادہ دیر تک دھیان نہیں دے سکتا ہے کیوں اس لئے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد ٹھیکہ ہو جا رہا ہے نیا چاہیے اور وہ آپ کو فیس بک میں مل جاتا وہ آپ کو یوٹیوب میں مل جاتا ایک ویڈیو کے بعد پسند نہیں آئے چھوڑ دو دوسرا دوسرا نہیں تیسرا اویلیبیلٹی ہے اس کی فیس بک میں اویلیبیلٹی ہے نیا نیا اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کسی ایک چیز پر ٹک کے کام کرنا نہیں کر سکتا ہے پلس آپ کام کرنے کو بیٹھے بھی اگر نوٹیفیکیشن نوٹیفیکیشن آپ کو آ گیا اب آپ نئی کام کرنا ہوں ہے ارے دیکھ تو لے ابھی فیلوک بہت ضروری کام ہے نہیں دیکھ بہت ضروری میسیج ہو سکتا ہے ایمپورٹن میسیج ہو سکتا ہے ایک منٹ لگے گا اس میں کہہ جاتا ہے اندر جنگ چل رہی ہے اس کی کہا ہے کہ کانسنٹریٹ کرے گا نہ پڑھائی پہ کر رہا نہ کسی اور چیز پر نہ تلاوت پر نہ عبادت پر کسی میں کانسنٹریشن نہیں فوکس جس کو آپ کہتے ہیں یہ بنیادی صلاحیت ہے کامیابی کے لیے بنیادی چیز کسی چیز پر آپ اگر ارتکاز جس کو آپ کہتے ہیں فوکس کرنا دھیان دے کے اس پر کام کرنا نماز میں بھی فوکس چاہیے نماز میں دھیان دینا چاہیے آدمی کو لیکن ہمارا عبادت ہو یا ہمارا پڑھائی ہو یا ہمارا کام ہو ہم فوکس نہیں کر پا رہے ہیں اس وجہ سے پروڈکٹیوٹی جس کو آپ کہتے ہیں ایفیشنسی جس کو آپ کہتے ہیں وہ خراب ہو رہی ہے اچھے سے کام نہیں کر پا رہے ہیں کسی طرح سے چپکانے والا کام کر رہے ہیں صحیح دھنسے کام نہیں ہو پا رہا ہم سے اور یہ ذہنی خلل ہے بلکہ آدمی بات سن رہا ہے بھی بات بول رہی ہے ماباب بات کر رہے ہیں کرتے 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 اس کا ذہن ایک جگہ ٹک ہی نہیں پا رہا ہوں کیونکہ عادت ہی نہیں ایک جگہ ٹکے رہنے کی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک دوسرا چیز اس کو چاہیے چینج چاہیے چینج is the permanent thing most permanent thing چینج چاہیے اس کو چینج ذرا سا لگاتار ہو جائیں وہ دھیان نہیں دے سکتا ہے بچوں کو دے کی بٹھا رہے ہیں موبائل فون ماں دے رہی ہے اس کو کیا بہت ستاتہ کام کرنے نہیں دیتا دے دیا لے بیٹھا 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 بچوں کا چھ سال تک brain development ہوتا ہے اور language کا ایک part ہوتا ہے دماغ میں ابھی اتنا وقت نہیں ہونا بہت باتیں ہی بولنے کے لئے اس لئے پہلی بول دیا تھا میں اس لئے جرم نہ ہو میرا ہاں گناہگار دوں آپ کی نزدیک اتنا ہے موات بچوں کا دماغ میں ایک حصہ ہوتا ہے جو شروع کے دور میں ہوتا ہے اور اس میں development ہوتا ہے language development دیرے 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 حصہ وہ ختم ہو جاتا کمزور پڑ جاتا بعد میں زبان سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن بچہ بچپن میں بغیر dictionary کے آپ کی زبان سیکھ لیاں بغیر grammar کے بغیر dictionary کے بغیر mother language کے کوئی بھائی بیسک آپ کو کچھ چیز اوپر سے لینا ہے تو سیڈی تو چاہیے نا بغیر سیڈی کے وہ لے لیتا آپ سے زبان کتنا عجیب ہے کہ آپ کو اگر عربی سیکھ نہیں تو انگلیش میں سیکھتے نا اردو میں سیکھتے آپ کوئی ایک language تو ہونا چاہیے اگلی language سیکھنے کے لیے بچے کے پاس کوئی language نہیں لیکن پھر وہ ایک language سیکھ لیتا ہے کیسا سیکھتا ہے اور نہ سکول گیا نہ کچھ نہ کچھ grammar کا course کیا نہ vocabulary نہ dictionary سنتے سنتے سیکھ لیتا بعد میں آپ سیکھتے ہیں مشکل پڑتا ہے کیوں آپ کے ذہن میں وہ حصہ کمزور ہو جاتا موبائل فون کی وجہ سے brain کے کچھ حصے develop ہونے سے رہ جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو جب آپ دیتے ان کی وہی حصے develop ہوتے جو وہ media میں media consumption creativity ختم ہو جاتے ہیں وہ صرف data consume کرنے کے لائق رہ جاتا ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے ہمارے گھر میں بچہ موبائل فون استعمال نہیں کرتا ہے الحمدللہ بلکل نہیں تھوڑا بھی نہیں غلطی سے لے بھی لیا ہم لوگوں تھے موبائل فون تو لوگوں تھے بچوں کے لیے نہیں ہے فوراں رکھ دیتے کوئی بھی گھر کا بڑا صرف ایک جملہ بولے موبائل فون بچوں کو وہ فوراں کیا بولتے جملہ complete کرتے complete the rest of the sentence کیا بولتے ہو بچوں کے لیے نہیں ہے نہیں اس کرتے اس سے ان کی creativity بڑھتی ہے لیکن ہماری ماں ہیں کیا کر رہی ہیں ہمارے گھر کے لوگ کیا کر رہے ہیں لے جان چھوٹی جان چھوٹی نہیں بڑی مصیبت آنے والی ہے آپ نے چھوٹی مصیبت سے طوفان کو دعوت دی ہیں ایسے بچے جو بالکل دیوانیں جیسے ہو جا رہے ہیں موبائل مسلسل استعمال کر کے ان کے ہاتھ سے موبائل فون چھین لو تو بھی وائزہ کر رہے ہیں آپ نے کتنے ویڈیوز دیکھے ہوں گے کیوں ہو رہا ہے ایسا ہے ان کا ذہن ایک دم خراب ہو گیا development ہی اس کی چلی گئی شروع کے کچھ سال بہت important ہوتے ہیں اگر آپ وہ بچے کو موبائل فون دے دو وہ اس کے سال برباد ہو جائیں گے اور آپ ایک بچے کو موبائل فون دے دیے وہ عادی ہو گیا آپ اس سے چھوڑا کے بتا دو چھوڑا سکتے اتنا مشکل خودکشی کر لیے بچوں میں خودکشی کر لیے ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھیں ایسے کیسز دعویٰ خانے میں آئے خودکشی کیا بچہ کیوں باپ نے اس سے موبائل فون چھین لیا ہر وقت اس میں پڑا رہتا ہے تو جا کے سیدھا لٹکا لیا اپنے آپ کو مر گیا موبائل فون نہیں دینے کی وجہ سے ماں کا مرڈر کیا کیس آیا تھا نہیں اس پیپر میں آیا تھا استعمال کرنے نہیں دیتی تھی ماں موبائل فون باپ گیا سفر میں تو مار ڈالا ماں کو کتنے کیسز تو یہ جو مسئلہ ہے کہ ذہن خراب ہو جا رہا ہے ایڈکشن پیدا ہو جا رہا ہے یہ بھی ایک چیز ہے صرف یہ نہیں کہ کانسنٹریشن نہیں ہو پا رہا ہے نوٹیفیکیشن کے وجہ سے ہو یا اس کی ارڈز کی وجہ سے ہوتا کیا ہے آپ جب موبائل فون یوز کرتے ہو تو آپ کو ایک عادت ہوتی ہے برین جو ہے اس میں ایک حصہ ہوتا ہے جو پلیجر آپ کو دیتا ہے جب بھی آپ کچھ نیا دیکھتے ہو ویڈیو آپ کو اس کے نئے پن کی وجہ سے ایک لذت ملتی ہے ویسی جیسے لٹری کھیلنے والے کو اس کی لٹری لگتی ہے تو لذت ملتی ہے یہ ایکزامپل دیا ہے لوگوں نے اس کے وہی حصے اجاگر ہوتے ہیں جو لٹری جیتنے والے کے ہوتے ہیں جب موبائل فون آدمی استعمال کرتا ہے ڈرگ ایڈک کو جیسے طلب ہوتی ہے چار حصے بتاتے ہیں اس کے کیوں craving اور پھر اس کے بعد وہ اس کو استعمال جب کرتا ہے reaction اور اس کے بعد میں اس کو satisfaction جو ملتا ہے چار حصے ہوتے ہیں کہ اس کو click ہوتا ہے ایک ویڈیو سامنے آتا ہے اندر سے طلب جاتی ہے پھر وہ ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کو satisfaction ملتا ہے تو پھر اس کے بعد واپس سے اس کو دھوہرانے کی capacity پیدا ہو جاتی ہے کہ یہی لذت اگر چاہیے تو یہی کرنا پڑے گا پھر آگے جب بھی وہیسہ کچھ آتا ہے سامنے فوراں اچھا آتا کہ دیکھ 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 اس کو avoid نہیں کر سکتا ہو کیونکہ اس کو وہ لذت چاہیے dopamine effect بولتے ہیں اس کو brain میں ایک حصہ ہوتا ہے جس سے وہ لذت اس کو محسوس ہوتی ہے تو repeat کرو repeat کرو repeat کرو یہ آدمی addict ہو جاتا ہے اس کی بغیر رہ نہیں سکتا ہو آپ تصور کر سکتے اس ہفتے میں بغیر موبائل فون کے رہوں گا آدمی ایک دم ایسا لگتا کہ کچھ چھن جائے گا بیوی ایک ہفتے کے لیے مہنکے جا رہی ہے کچھ ہوتا الحمتلاللہ سوچئے ایک ہفتے کے لیے موبائل نہیں ہے imagination کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے ایک ہفتہ ایسا گزاریں گے کہ موبائل فون نہیں کر سکتے ایسا کیوں نہیں کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کے عادی ہو چکے ہیں کیا ہو جائے گا کیا ہوگا بتائیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا پچاس سال پہلے کیا تھا تھا موبائل فون سب مر جاتے تھے کیا سب مر جاتے تھے سب پاگل ہو جاتے تھے سب کو ایک دم نقصان بزنس ختم ہو جاتے تھے سیلاو آ جاتا تھا کچھ تو ہوتا تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کی وجہ سے ایک در پیدا ہو گیا ہے فومو fear of missing out کہ میں touch میں نہیں رہوں گا یہ در آپ کو کیوں میں touch میں نہیں رہوں گا اچھا گھر والوں کی ساتھ آپ نہیں بیٹھ رہے جاب پہ جا رہے آ رہے کھا رہے پیرے سو جا رہے بچہ سکول جاتا آپ جب اٹھتے وہ سکول کو چلا جاتا اور جب آپ آتے وہ سو چکا ہوتا ہے کئی دینوں سے ملے نہیں آپ کو وہ ڈر نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو miss کر رہا ہوں ان کے ساتھ connection miss کر رہا ہوں رشتہ داروں کے ساتھ connection miss کر رہا ہوں مل رہا نہیں میں اسے وہ ڈر نہیں ہے آپ کو لیکن آپ کو social life میں میں outdated ہو جاؤں گا کیا چل رہا معلوم نہیں پڑے گا وہ anxiety آپ کے اندر پیدا ہو رہی یہ ایک مرضہ لگ میں mix کر کے بول دے رہا ہوں آپ سب بے چینی ہر وقت آدمی بے چین ہے بغیر موبائل کے بے چین ہے آپ کسی دن job پہ چلے گا اور موبائل آپ کا گھر پہ رہ گیا آپ دیکھیں سکون سے رہ سکتے آپ الحمدللہ موبائل نہیں آج چلو کام کریں گے آج ہوئے معلوم نہیں گھر پہ کتنے دوست کے phone سے phone کرے گا گھر پہ موبائل phone گھر پہ رہ گیا ہے message دیکھو کوئی important آیا تو میرے کو inform کرو یہ number ہے office کے یہ حال ہے ہمارا اگر ہمارے پاس موبائل phone نہ ہو اگر غلطی سے یہ جیب کی جگہ یہ جیب میں رکھ دیا اور ادھر چیکیا نہیں ملا موبائل کیسا ہوتا ہاں سرجری کی نوبت تو نہیں آتا ہے اس کے بغیر رہے نہیں سکتے ڈر anxiety فکر آدمی میں پیدا ہونا یہ addiction ہے یہ addiction ہے ہمارے اندر addiction پیدا ہو رہی بے حیائی بچیوں کی شرم و حیاء ختم ہو جاری اس کی وجہ سے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا گانا ناچنا اس کے اوپر مہندی کے فوٹو ڈالنا شادی کے شوہر کے ساتھ میں ہاتھ ڈال کے فوٹو نکالنا اور اس کو ڈالنا memories ہیں یہ ہاں timeline میں آ جائے گا یہ سہیلیوں کے ساتھ پکنک پہ جا رہے ہیں اور گھر میں پردے والی ہے لیکن وہاں پر کیا ہے آدھا گھٹے تک پانی میں ہے اور پورا اوپر کیا ہے ٹی شٹ پہنے ہوئے ساروں کے ساتھ میں یہ بھی بچی ہے اس کی ادھر زندگی الگ ہے ادھر الگ ہے شرم و حیاء ختم ہو جاری ہے احساس ختم ہو جارہا ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے انسان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا حیاء اور ایمان کی جوڑی ہے حیاء اور ایمان کی جوڑی ہے ایک اٹھا لیا گیا تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے اگر حیاء چلی گئے تو کیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں ایمان خراب ہو رہا ہے حیاء کے کم ہونے کی وجہ سے اور حیاء کیوں خراب ہو رہی انسان کی بچیوں کی بچوں کی حیاء کیوں خراب ہو رہی ہے ہاں پوٹو نکال رہا سگرٹ لے گیا ایسا باہر جا کے دوستوں کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہا ہے جو دوسرے بے حیاء لڑکے کرتے ہیں کیوں I belong to you میں بھی تمہارا ایک حصہ ہوں میرے کو بھی لونا ٹیم میں اس کی وجہ سے وہ ان جیسا بن رہا ہے گدھوں میں گدھا یہ بھی بن جا رہا جبکہ اچھے گھر کا ہے لیکن ان میں رہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہو تو اس کا فوٹو بھی ان کے ساتھ آ رہا اور وہ بھی ساری خرافات کر رہا جو نہیں کرنا چاہیے شرم و حیاء ختم ہو جا رہی ہے کوئی بولے کیا آ رہی تیسا کیا چلتا سب کرتا ہے میں نے کہا رہا تو کیا غلط ہے کیا احساس ختم ہو جا رہا ہے شرم و حیاء ختم ہو جا رہی ہے یہ سارے نقصانات ہم کو ہو رہے ہیں اور آخری چیز میں بے حصی بے حصی آخر میں کچھ چیزیں میں علاج کی بھی بتاؤں گا یہ تھوڑا سا کم ہے لیکن بے حصی بیماریاں کیا کیا ہیں کم سے کم بیماریاں ہم کو ریالائز تو ہو کہ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ بے حصی اگر کوئی ڈوب رہا ہے پانی میں اور وہ چلا رہا ہے بچاؤں تو بچانے کے لئے کوئی نہیں جائے گا لیکن ویڈیو ضرور نکالے گی اگر کوئی پٹری پر گرا ہوا ہے اور پانی مانگ رہا ہے پانی اس کو کوئی علاقے نہیں دے گا لیکن ویڈیو بھیڑ پوری بھیڑ ہر ایک آدمی اپنا ویڈیو نکال کے اس کا ویڈیو نکالے گا خود بینگلور میں ایسا کیس ہوا تھا کہ نوجوان ایکسیڈنٹ ہوا اور گھنٹا آدھا گھنٹا پانی مانگتا رہا کسی نے اس کو نہ ایمبیولنس بلایا نہ پولیس کو فون کیا نہ اس کو پانی دیا اور وہ مسلم لڑکا تھا اس کا بھائی جب آیا تو اس کی موت ہو گئی اس نے کہا کاش کہ کوئی نہ کوئی بتاتا اس سے فون لے کر کوئی تو فون کر لیتا گھر کو یا کم سے کم پولیس کو یا ایمبیولنس کو بلا لیتے وہ پیاسا تو نہیں مرتا یہ حال لوگوں کا ہو گیا ہے کہ میرے ویڈیو کو لوگ لائک کریں اور ایسا ویڈیو میں لوگوں میں بھیجوں جو ایک دم عجیب ہو ویورشپ مجھ کو مل جائے سبسکرپشن مجھ کو مل جائے عجوبہ میرے پاس ایسا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے سب سے پہلا اس کو ریپورٹ کرنے والا سب سے پہلا اس کو پوسٹ کرنے والا میں ہوں کچھ تو میرے چاہنے والے بنے میری جو ہے فولورشپ بڑھے اس کے لئے آدمی کیا کر رہا ہے ویڈیوز کا نکال ہے لیکن کوئی اس کو مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ حال آج یہ کیا ہے یہ یعنی انسان اپنی انسانیت بھی کھو دے رہا ہے اس کے اندر رحم کے جذبات اپنے فائدے سے نیچے دب کے مر جا رہے ہیں اس کے دل سے رحم نکل رہا ہے وہ مشین بن جا رہا ہے وہ مجھ کو پسند کرو کی وجہ سے یہ سب چیزیں جو انسانیت کے تقاضے ہیں اسلام تو ہے ہی ہیں غیر مسلم کے اندر بھی چیز رہتی انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے جانوروں میں اللہ نے رحمت رکھی بھئی جانور بھی اپنے بچے کو دبوچتا نہیں ہے اپنے بچے کو کچلتا نہیں ہے جانور میں بھی کچھ درجہ رحمت ہوتی ہے لیکن آج انسان کا حال کیا ہو گیا کہ وہ صرف سوشل میڈیا میں اس کا کچھ مقام بنے اس کی وجہ سے وہ زندگیوں کے ایسے برے حالات جہاں مدد کی ضرورت ہے مدد کو اگنور کرتے ہوئے وہ اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے ایک مسئیبت زدہ کی مسئیبت بیچ کے وہ لائکس کمار رہا ہے ایک پریشان حال کی پریشانی میں اس کے کام آنے کی بجائے اس کو اپنا بزنس بنا رہا ہے کہ اس کے ذریع سے مجھ کو فالورز ملیں گے لائکس ملیں گے یہ کیسا انسان ہے یہ جانور بھی نہیں ہوتا ٹیکنالوجی مشینی دنیا میں جیتے جیتے ہم لوگ دھیری دھیری ہم خود بھی مشین بنتے چلے جا رہے ہیں اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے اسلام میں تو یہ کہ آدمی جنگر بیعبان میں تھا پیاس لگی کوئے میں اترا پانی پیا اوپر آیا دیکھا باہر ایک کتہ ہاں پر آیا اس نے کیا سوچا حدیث میں جملہ ہے اس کا کہ اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی جیو تھوڑی دیر پہلے مجھ کو ہو رہی تھی اس نے کتے کو اپنے اوپر قیاس کیا کہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی اس کو بھی تو ہو رہی کہ پیاس مجھے معلوم ہے تو اس کو بھی تو پیاس لگی وہ اس کتے کی وجہ سے واپس کوئے میں اترا اور موزوں میں پانی لیا چمڑے کے دات میں پکڑ کے اوپر آیا کتے کے لیے اور اس کتے کو اپنے موزے میں پانی پلایا کیونکہ پیاسا کتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی جانور پہ رحم کیا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جانوروں پہ احسان کر کے بھی ہم کو سواب ملے گا آپ نے کہا ہاں ہر تر جگر رکھنے والے ہر جاندار پہ تم کو سواب ملے گا ہمارا اسلام تو یہ سکھاتا ہم انسان تو انسان اجنبی کتہ بھی ہو اس کو بھی اگر تکلیف ہے اس کی تکلیف میں اس کے کام آؤ آج حالات کیا ہو رہے ہیں آج سوشل میڈیا کی وجہ سے آدمی آج انسان کی بھی قدر نہیں رہی وہ بھی ایک ہمارے لئے پروڈکٹ بن گیا اپنی مارکٹنگ کے لئے اپنے چینل کی اپنے پیج کی اپنے جو بھی اس کے لئے ہے گوگل ہو یا فیس بک ہو یا جو بھی ہو اس کی ترقی کے لئے وہ پروڈکٹ بن گیا یہ ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے یہ سارے ذہنی بیماریاں ہیں جو اس کی نتیجے میں پیدا ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی نتیجے میں اگر صحیح دائرے میں اس کو استعمال نہ کیا جائے اس کے ہم غلام بن جائیں برباد ہو جائیں گے ضروری ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں موٹا موٹا کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو یاد رکھیں نمبر ایک وقت ضائع کرنے سے بچیں اپنے وقت کی ایک حد رکھیں اتنا استعمال کروں گا بس ایسے اپلیکیشنز بھی آتے لیکن آپ خود تیہ کرو کہ میں اتنا استعمال کروں گا دن میں ایک بار شام میں صبح میں دوپہ میں یا فلان وقت میں بس اس کے بعد نہیں دنیا رکتی نہیں تیرے لیے تو چلا جائے گا تو بھی رکے گی نہیں یاد رکھ اس کو دنیا کسی کے لیے رکتی نہیں بادشاہ چلے گئے انبیاء چلے گئے دنیا رکتی نہیں ہے کسی کے لیے تیرے تھوڑا سا نہ دیکھنے سے دنیا کچھ کچھ ہو نہیں جائے گا تو اپنے اوقات محدود رکھیں خصوصاً یوٹیوب فیس بوک اور اس طرح کی جو چینل ہیں جو صرف انٹرٹینمنٹ کے کام آتے ہیں واقعی اس میں کمنکیشن نہیں ہوتا ہے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیجئے بس اس کے علاوہ نہیں دو اجنبیات کے ساتھ خلوط میں نہیں ہاں فیس بوک پہ چار مرد دوست ہیں اور چالیس عورتیں ہیں کیا ان کو دعوت دے رہا ہے اللہ کے بندے اور ہیں عورتیں دعوت دینے کے لیے ان کو تو گھر میں دعوت دے پہلے اپنے بڑایا دائیا دعوت دینے والا دعوت دیتے دیتے ہاں ادھر سے گلدستے ادھر سے گلدستے ادھر سے دل ادھر سے دل آتے آتے دل کہیں جگہ بڑھ جاتا ہے اس کا نہیں اجنبیات کے ساتھ خلوط سے بچیں اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ وہ بے حیائی کا شکار نہ ہو نمبر تین آپسی اختلافات کو سوشل میڈیا پر اچھالنے سے بچیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے علمی سطح پر بھی بعض اوقات ہی ہوتا ہے اور ایک ہی منحش کے لوگ بعض اوقات ایک دوسری کے خلاف ایسی پوچڈ ڈالتے ہیں کہ پھر ایک بات بڑھتے 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 جنگ کی صورت اختیار کر لیتی ورلڈ وار پھر یہاں سے کچھ لوگ وہاں سے کچھ لوگ پھر تیسرے بیچ میں آتے ہیں علماء کو عقل ہونا چاہیے ایسے لوگ آنکہ علماء کو عقل سکھائیں آپ اپنا اختلاف گھر میں حل کیجئے سوشل میڈیا پر نہیں گھر کا جگڑا بازار میں حل کرنا نہیں جبکہ ملاقات ہو سکتی فون پر ہو سکتا ہے وہاں حل کیجئے تو سوشل میڈیا کو آپسی اختلافات کے ظاہر کرنے کی جگہ نہ بنائیں نمبر چار بلا تحقیق خبروں کو نشر کرنے سے بچے کوئی میسج آتا ہے تحقیق کریں اگر معتبر ہیں آگے بڑھائیں ورنہ نہیں اور ایسے لوگ جو فضولیات بھیجتے ہیں بلوک بے وقف کیلئے اپنی زندگی برباد نہیں کروں گا اس کی بجا دوسرے کو سنوں گا دوسرے کو پڑھوں گا دوسرے کو دیکھوں گا غلط نہیں اسی طرح سے یوٹیوب اگر آپ پہ اس کو اس کو سب سبسکرائب ایک میسج اچھا ہے سبسکرائب سب کچھرا اس کا آنا شروع ہو جاتا ہے نہیں غیر زوری کسی کو سبسکرائب آپ نہیں کریں گے اور لائک تو بھول کی بھی نہیں کریں گے بعض وقات میسج آدمی لائک کرتا ہے بہت زبردست بولا مسلمانوں کے حق میں پتا چلا وہ illegal ہیں اس کا sentence پوری speech غلط ہے بڑکا ہو بات ہے اب اس نے لائک کیا پولیسز کو بھی لائک کرتی ہے ہم آپ کو لائک کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلو آپ کا selection ہوا ہے آپ کی لٹری لگیے یہ بھی آتا ہے بعض وقات اب یہ ہمارے ایک بھائی یاد دلایا مجھ کو میسج آتے ہیں واتس اپ پہ نہیں ایس ایم ایس آپ کو چنہ گیا ہے اتنے ہزار اتنے لاکھ آپ کو ملیں گے کیونک بولتا بھائی کوئی رشتے دار جائدات میں حصہ نہیں دے رہی یہ کون ہے لنک پتہ چلا اکاؤنٹ میں پوری لنک غائب اور بعض وقات تو ہر دو دو پانچ پانچ منٹ کو آتے ہیں کیونکہ ایک ساتھ پیسے نہیں نکلتا پانچ ہزار پانچ ہزار پانچ ہزار کہ ایس ایم ایس کیوں آ رہے ہیں یہ کریڈٹ ہے کہ ڈیبیٹ ہے توڑی دے تو سمجھ میں نہیں آتا اس کو ماشاءاللہ کوئی بھیج تو نہیں رہا ہے اس کو کیا لگتا رہتا ہے کہ وہ جو میسج تھا کہ آپ کو پیسہ آنے والا ہے اسی کے آ رہے ہیں شاید بعد میں پتہ چلتا ہے جتنے پچھاس ہزار تھے پانچ پانچ کر کے سب الویدہ ہو گئے بلکل بھی ایسے انامی مقابلوں میں اترنا نہیں یہ انامی مقابلے نہیں ہیں یہ کنگالی مقابلے ہیں یہ آپ کو کنگال بنا کے چھوڑیں گے اور ایسے کئی فروڈسٹرز جو اس طرح آکے چلتے رہتے ہیں تو آپ کا اگر کئی سے سیلیکشن ہو جائیں آپ ڈی سیلیکٹ ہو جائیں اس میں بلکل نہیں جائیں آپ کون سیلیک کرے گا آپ کو بھائی بے ہو جا اس کے پاس پیسے اتنی زیادہ ہو گئے جو آپ کو سیلیک کر کے پیسے بھیجے گا اتنی تو اکل کم سے کم ہونا چاہیی نا آدمی کو کیوں ایسی کوئی پیسے دے دیتا کسی کو آپ کا انتخاب وہا ہے آپ کو لٹری لگی ہے آپ کیا کریں آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں اس کا پاسورٹ دے دیں یہ دے دیں بس آپ کو پیسے پہنچ جائیں گے کب پہنچیں گے پہنچیں گے ڈرو مت اور پہنچ گئے صاحب کے سب پیسے غائب اس کے اندر سے مت کیجئے ایسا نمبر پانچ شہرت پسی پسندی اور خودنمائی سے بچیں اپنے عمال کو چھپانے کی عادت ڈالیں اللہ کیلئے عمل کریں دکھانے کیلئے نہیں جب بھی ایسا موقع ہے کہ کوئی نیکی دیکھ سکتا ہے پرہیس کریں ایسے لمحات میں نیکیاں کریں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس کی لذت دنیا کی ساری لذتوں سے زیادہ ہے اللہ کیلئے عمل کرنا صرف کہتے ہیں اپنے نیکیوں کو ایسے چھپاؤ جیسے گناہوں کو چھپاتے ہو اسی طرح سے بے حیائی کی چیزیں عام نہ کریں بعض اوقات کیا ہوتا ہے جوک آیا کوئی تو بھی بیوی شوہر کا جوک اب کیا کرتا ہوں آلیم کو بھیجتا ہے آلیم صاحب نے کہی کیا بے حیائی فون کر کے کیا بھیجے آپ آلیم صاحب آپ لوگ بہت ٹینشن میرے تھے اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کا دماغ ہلکا ہو جائے گا اس کے لیے بھیجا آپ کو مت بھیجو فضول میسیجز ایسے میسیجز جو بے حیائی والے ہیں بیوی شوہر کا کوئی ڈراما ہے ہاں ساساسور کے تعلق سے یا بچوں کے تعلق سے ہسی مزاق اس کے اندر ہے بے پردہ ہے وہ عورت ادھرے لباس میں ہے وہ تو آلیم کو بھیجتا ہے کسی کو نہیں بھیجنا چاہیے بیوی کو بھیج کے دیکھ پتا چلے ہاں کیسے پٹائی کرے گی بے حیائی کی چیزوں سے دور ہے بلکہ میں اس میدان میں بات بھی نہیں کیا زیادہ جو ننگے پن جو انٹرنیٹ پر چلتے ہیں ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا اس کے اندر پڑا ہوا ہے رات میں روم اپنا ہے کوئی آتا نہیں پہلے تو آدمی کو تھیٹر میں جانا پڑتا تھا بے حیائی دیکھنے کے لئے اب وہ گھر میں اپنے روم میں بیٹا ہوا اور کون آ رہا اس کو دیکھنے کے لئے تو یہ جو تنہائیوں کے گناہ ہیں یہ بہت بھاری پڑیں گے قیامت کے دن بعض لوگ آئیں گے کہ قیامت کے دن ان کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو دھول بنا کے بکھیر دے گا گناہ کا موقع ملتا چھوڑتے نہیں تنہائیوں میں گناہ کریں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو اس سے بچے نوجوان طبقہ بے حیائی کی چیزیں موبائل فون پر نہ دیکھیں اس سے اس سے ریسرچ یہ ہے اس طرح کی چیزیں دیکھنے والے نکاح کے بعد کی زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں نکاح سے پہلے بلکہ نکاح کے بعد بھی ان کی زندگی میں واقعی بیوی کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑتا ہے ان کے ساتھ اثر پڑتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ بیوی کے ساتھ ان کو وہ خوبصورتہ عورتیں دیکھ رہا ہے سب ہاں ناشنے گانے والیاں اور بیوی کے ساتھ اس کو بیوی بیچاری سیدھی سادھی کنگی چھوٹی کرتی اور کام کاج کر کے تھکار کے آکے اس کے پاس بیٹھتی ہے وہ اتنی اٹریکٹیو نہیں لگتی ہے اس کا دل بیوی سے دور ہوتا ہے اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے بلکہ بیوی کے پاس جانے کو بھی دل نہیں کرتا ہے شادی شدہ رشتے خراب ہو رہے ہیں بلکہ اس سے آگے میڈیکل ایشوز پیدا ہو جا رہے ہیں ان کو تو اس سے بچیں بے حیائی کی چیزوں سے بچیں اور دینی مجالس میں موبائل فون نوٹیفیکشن آ رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے خطبہ چل رہا جمع کر اور وہ دیوار کو ٹیک کے بیٹھ کے کیا کر رہا ہے فیس بوک اور اس میں اس میں میسیجز چیک کر رہا ہے واتس ایپ چیک کر رہا ہے دینی مجالس میں نہیں مساجد میں بھی نہیں اللہ ما شاء اللہ کسی کا ضروری میسیج آگا ہے ٹھیک ہے حرام نہیں ہے اعتقا آپ میں بیٹھے اور لیٹ کے دونوں بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو مسجد کے اندر مساجد کو اس بے حیائی سے گندگی سے پاک رکھیں دینی مجالس کو پاک رکھیں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اپنی زندگی کو اس اعتبار سے بہتر بنائیں اسی طرح سے بعض وقت آدمی جاب پر ہیں ٹیچر ہے ہاں مکتب میں پڑھاتا ہے کمپنی میں جاب کرتا ہے اور کام نہیں کرتا زیادہ تر وقت کیا کرتا ہے بچے پڑھانے کا چھوڑ کے واتس ایپ چیک کر رہا ہے کئی لوگوں کی شکایتیں آئیے کہ فیز تو پوری لیتے لیکن پڑھانے میں کوتائی کرتے آوٹپوٹ نہیں ہے کام صحیح نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ زیادہ تر وقت دن کا کس میں گزرتا ہے سوشل میڈیا میں واتس ایپ وگر آپیں زیادہ وقت گزرتے ہیں جائز ہی نہیں ہے کیسے جائز ہوگا آپ کا آپ کا کام ہے پڑھانا آپ پڑھانا چھوڑ کے یہ کرتے بیٹھیں بچوں کو ہمک دے دیا آپ نے تاکہ آپ چیک کر سکیں آپ نے خیانت کی آپ تنخواہ جو لے رہے ہیں اس کے لئے کیسے صحیح ہو تنخواہ اللہ یہ کہ آپ کو اجازت ہو لیکن آپ کلاس میں پڑھانے کے وقت کو آپ خراب کر کے کمپنی کا وقت خراب کر کے کام کا وقت خراب کر کے آپ یہ کرتے بیٹھے ہو کیسے سے یہ ہو سکتا ہے تنخواہ کیسے چیز کے لئے ریوارٹس ایپ چیک کر دیں کی اس سے بچیں جہاں آپ آپ کا آؤٹپوٹ صحیح ہوگا آپ کی ترقی ہوگی واتس ایپ سے کسی کی ترقی ہوئی ما شاء اللہ ان کو ترقی کرنا چاہیے بہت واتس ایپ میں لگا رہتا ہے ہے فیس بوک پہ بہت بھاری میسے ڈالتا رہتا ہے دن بر اس میں لگا رہتا ہے اس کو سی او بناو کمپنی کا بناتے بازو رکھو بلتے اس کا اس کا فوکس نہیں ہوگا تو پروڈکٹیوٹی بھی نہیں ہوگی ایفیشنسی بھی نہیں ہوگی اس سے دھنکہ کام نہیں کرے گئی اور ڈاکٹر ہوگا تو مسیبت ہے بہت بڑی اس کی دواں اس کو اس کا آپریشن اس کا اور اس کا انجیکشن اس کو دے دے گا تو یہ بھی یاد رکھیں سوشل میڈیا کا استعمال ایسے پرمیسس میں نہ کریں بغیر اجازت کے اسی طرح سے سوشل میڈیا کو حرام کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں یوٹیوب چینل بنا لو اور اتنی تمہارے سبسکرائبر ہو جائیں گے لائک سوں گے ایڈز کے ذریعے سے کمائیں گے ایڈز کس کے آ رہے ہیں لائی سی کے بینک کے اور عورتوں کے ایسے کپڑے جو نہیں پہننا چاہیے ہیں لوگوں نے میوزک کے اور فلانا ڈراما کا اور اس طرح کی فلموں کا ایڈ آ رہا ہے اور اس ایڈ کے آپ کو پیسے آ رہے ہیں دیکھیں ایڈوٹیسمنٹ سے کمانا اگر جائز ایڈوٹیسمنٹ ہو تو ٹھیک لیکن جائز ایڈوٹیسمنٹ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو زندگی گزر جائے گی آپ کی میوزک تو ہوگی عورت ہوگی اور غلط پروڈکٹ اس سے بچ کے آپ نکلے والے تو کیا آپ کو ٹوپی جانماز اتر کہاں ہیں یوٹیوب پہ ہے نہیں ہے ڈونڈ کے بھی نہیں ملے گا آپ کو اتر کا ایڈوٹیسمنٹ ہے نہیں ہے کیسے ایڈوٹیسمنٹ ملے گا سب اس طرح کی ملے گا آپ کو اس سے آپ کماؤ گے موسیقی کے ساتھ میں بے حیائی کے ساتھ میں کیسے حلال ہوگا اسی طرح سے منحریفین کے خطابات کو نہ سنیں ایسے لوگ جو غیر موتبر ہوں جو سلف کے منحج کو فالو نہیں کرتے ہیں اچھا لگتا اس کا دل نرم ہوتا اس سے اللہ کی یاد آتی ہاں فلان نے کتنا اچھا بولا امت کے حق میں بولا مجھ سنیے کسی کو صرف انہی کو سنیے جو موتبر ہیں انہی کو سنیے جو موتبر ہیں غیر موتبر لوگوں کو نہ سنیے اور عالمی معاملات جو بھی ہیں پولٹیکل معاملات اس میں بڑوں کو بولنے دیں آپ چھپ رہے آپ پہ فرض نہیں بولنا آدمی سمجھتا میں کچھ نہیں بولا تو اس کا مطلب کچھ رہ جائے گا مجھ سے نہیں آپ مد بولیے بڑے علماء کو بولے دیجئے آپ کا چھپ رہنا اچھا ہے بڑا آدمی بولے چھوٹا نہیں بولے ہر آدمی کا بولنا ضروری نہیں ہے وہی لوگ بولے جو سیاست کا اور دین کا گہرہ علم رکھتے ہوں اور ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے آپ گھبرائیے مت اور اگر وہ لوگ نہیں بول رہے کا مطلب نہیں بولنے کا وقت ہے یہ ہے غار سور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اب وہ صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ لوگ جھک کے آپ کو دیکھ لیں گے تو ہم دکھائی دیں گے آپ نے کہا اس کچھ چھپ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا کہنے جن کا تیسرا اللہ اس وقت میں آپ نے کیا کہا یہ ٹائم ابھی چھپ رہنے کا ہے بولنے کا نہیں ہے آواز آئے گی ان کو تو نہیں دیکھنے والا بھی دیکھے گا چھپ یہ تو کبھی چھپ بھی رہنا حکمت ہوتا ہے جو ہمیشہ بولنے کو حکمت سمجھتا ہے یہ نادان آدمی ہے کبھی خاموشی بھی ضروری ہوتی ہے تو علماء اگر خاموش ہیں تو تو چھپ رہے آگے بڑھ کے تو مت بول تو ایسے مواقع پر نہ بولیں جہاں نہیں بولنا چاہیے آپ کو آپ کی وجہ سے فساد اگر ہو گیا تو آپ کو اٹھا کے پہلے لے کے جائیں گے مت بولیے اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتا فرمائیں یہ موٹی موٹی باتیں تھیں ان کے دلائل وغیرہ ذکر کرنے کے لئے وقت نہیں ہے لیکن یہ باتیں آج ہم نے دیکھی موٹی بات ہم یہ لیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال جائز حدود میں کریں اپنے اخلاق کی اپنے دین کی حفاظت کریں اپنی فیملی کو پرائیورٹی دیں ان کو بہتر بنائیں پوری دنیا کو بہتر بنانے کا خواب اچھی چیز ہے گھر سے شروع کیجئے کو انفس کو و اہلی کو منعرہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سبی کو اس بات کی توفیق اطاف فرمائیں کہ ہم اچھی زندگی گزاریں اچھے بنیں اچھے دکھنے سے زیادہ اچھا بننے کی فکر کریں اقول حدہ وستف اللہ علی و لکم